میرا سارا احساسہ ضائع ہو گیا میرے تمام بیٹے بیٹیوں کا انتقال ہو گیا خدام نوٹیاں سب جاتی رہیں میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھن لی گئیں اب میں بہت خوش ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے اسی وجہ سے تو اس نے مجھے آزمائش پر مبتلا کیا ہے بس میں اس حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہوں اسی لیے میں نے اچھا لباس پینا ہوا ہے حضرت سیدنا ابن یسار مسلم علی رحمت اللہ المنعیم فرماتے ہیں اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا اور میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس عورت کے متعلق بتایا تو وہ فرمانے لگے اس عورت کا حال تو حضرت سیدنا عیوب علیہ السلام کی طرح ہے اور میرا تو یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ میری چادر پھٹ گئی میں نے اسے ٹھیک کروایا لیکن وہ میری مرضی کے مطابق ٹھیک نہ ہوئی تو مجھے اس بات نے کافی روز تک غمگین رکھا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم غم دنیا میں فسے ہوئے ہیں ہمارے پاس جب کوئی دنیاوی نعمتیں ہم سے چلی جاتی ہیں ہم بہت غمگین ہو جاتے ہیں کاروبار کے حوالے سے سحیت اور تندرستی کے حوالے سے گھر بار کے حوالے سے دیگر حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری خوشی غمی راحت اور مسررت یہ دنیاوی نعمتوں سے گویا کے متعلق ہو چکی ہیں یہ بڑی غور طلب بات ہے اور ان چیزوں کا چلا جانا ہمیں غم زدہ کر دیتا ہے غم دنیا یہ بات جو عرص کرنی ہے یا جو بیان کرنی ہے یوں سمجھے جو ہمارا موضوع ہے یہ غم دنیا ہیں وہ عورت کا حال دیکھئے جب اس کے پاس دنیاوی نعمتوں کی بھوتا تھی وہ غمگین تھی مگر جب اس پر پریشانی و مسئبت کہ پہار ٹوٹے اور یہ ساری چیزیں چلی گئیں وہ مسررت میں آ گئے کیونکہ اس عورت نے عبرت کی نظر سے ان چیزوں کو دیکھا کہ غم دنیا جس کو لگ جائے اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی غم آخرت والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے غم آخرت اور غم دنیا اس تصور کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفی امت صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس قدر ہو سکے دنیاوی غموں سے غور کیجئے جس قدر ہو سکے دنیاوی غموں سے فراغت پالو کیونکہ جسے سب سے زیادہ غم دنیا کا ہوگا اللہ عز و جل اس کے پیشے کو شہرت دے گا اور اس کا فقر غربت کہلیں فقر کہلیں اس پر ظاہر فرما دے گا اور جسے آخرت کا غم سب سے زیادہ ہوگا اللہ تعالی اس کے کام جمعہ فرما دے گا اور اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا اور جو بندہ اپنے دل سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ عز و جل مومنین کے دلوں میں اس کے لئے محبت اور رحمت کے جذبے سے مومنوں کے دلوں کو اس کے لئے محبت اور رحمت کے جذبے سے سرشار فرما کر اس کے پاس بھیجتا ہے اور اللہ عز و جل اسے ہر بھلائی جلد عطا فرماتا ہے تو یہ جو تصور ہے غمِ دنیا کا یہ حدیثِ پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں غمِ دنیا سے خود کو بچانا ہے جب غمِ دنیا سے ہم خود کو بچائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خوب خوب راحت پائیں گے اور خوب خوب اس کی برکت ہمیں نصیب ہوں گی آئیے آپ کو ہمیلے سنت کی زیارت کرواتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اب انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا سوال جواب کا اب کچھ نیتوں کا سلسلہ ہوگا نیتیں ہوں گے اور پھر انشاءاللہ امیل سنت منج پر تشریف لائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد غمِ دنیا کیا ہے کسی دنیاوی چیز سے محرومی کے سبب رنج و غم اور افسوس کا اس طرح اظہار کرنا کہ اس میں سبر اور قضاءِ الٰہی پر رضا اور ثواب کی امید باقی نہ رہے غمِ دنیا کہلاتا ہے اور یہ مضموم ہے کسی دنیاوی چیز سے محرومی کے سبب رنج و غم اور افسوس کا اس طرح اظہار کرنا کہ اس میں سبر اور قضاءِ الٰہی پر رضا اور ثواب کی امید باقی نہ رہے غمِ دنیا کہلاتا ہے اور یہ مضموم ہے اب جو ہمارے ساتھ جو کیفیت ہوتی ہیں کہ کوئی اسی چیز چلی جاتی ہے تو بڑا دل بیٹسا جاتا ہے غم اور افسوس کی کیفیت سے بنتی ہے اب غور کیجئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید پارہ ستائیس سورہ حدید کی آیت نمبر تئیس میں جو ایک مضمون بیان ہوا ہے آیتِ کریمہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں ہمارا رب جو ارشاد فرماتا ہے میں ترجمہ کنزو لیمان بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اطرونہ برائی مارنے والا صدو اللہ فاضی المفتی نعیم دی مراد آبادی علی رحمت علی حادی خزین و عرفان میں اس آیتِ مبارک کے تیت فرماتے ہیں یہ سمجھ لو کہ جو اللہ تعالی نے مقدر فرمایا ہے ضرور ہونا ہے نہ غم کرنے سے کوئی ضائع شدہ چیز واپس مل سکتی ہے نہ فنا ہونے والی چیز اطرانے کے لائق ہے تو چاہیے کہ خوشی کی جگہ شکر اور غم کی جگہ سبر اختیار کرو کتنی خوبصورت بات ہے خوشی کی جگہ شکر اور غم کی جگہ سبر اختیار کرو غم سے مراد یہاں انسان کی وہ حالت ہے جس میں سبر اور رضا باقضائے الہی اور امید سبا باقی نہ رہے غم سے یہ مراد ہے اور خوشی سے وہ اطرانہ مراد ہے جس میں مست ہو کر آدمی شکر سے کافل ہو جائے اور وہ غم اور رن جس میں بندہ اللہ تعالی کی طرف سے متوجہ ہو اور اس کی رضا پر راضی ہو ایسے ہی وہ خوشی جس پر حق تعالی کا شکر گزارو یہ منع نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمای ہے فرزند آدم کسی چیز کے فقدان پر کیوں غم کرتا ہے یہ اس کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی کتنی عبرت ہے سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان میں کہ کسی چیز کے جانے کا غم اس کو واپس نہیں لیا تھا یہاں میں تھوڑی سی وضاعت جو میں نے پڑھا تھا غم سے مراد کس طرح کا غم ہوتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی بھی دنیاوی معاملے پر چاہے وہ مالی نقصان کی صورت میں ہو کسی تکلیف کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو غمگین ہونا ایک فطری عمل ہے لیکن کسی بھی دنیاوی معاملے پر غیر شرعی واویلا کرنا ماتم کرنا دیگر مسلمانوں کو کوسنا یا اس مصیبت کا ذمہ دار ٹھیرانا یا اس پر بدشگونی گیبت تحمد بدگمانی بھرا کلام کرنا یا اس طرحے اپنے غم کا ازار کرنا جس سے صبر کا دامت چھوٹ جائے صواب کی اوبیر ختم ہو جائے یا قضاء الہی پر عدم رضا کا اظہار ہو یہ تمام صورتیں غیر شرعی ناجائز اور ممنوع ہیں تو یہ پتہ چلا گئے یا غم سے کیا مراد ہے جس کے ہم کریں گے تو ہمیں وہ چیز واپس نہیں بھیل جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالِ ذارب و رحم فرمائے صلو علی الحبیب توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو علی اللہ تعالی الحمدللہ بھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا امیلِ سنت آتے ہوئے آپ نے لائٹ بند کی تو میں نہیں کیا بھی یہ چونکہ باہر آ جاتے تو ظاہر ہے کہ اندر کی لائٹ جلنے کا اندیشہ تھا کیمرے میں لائٹ لگی ہوئی ہے تو یہ بات ہمیں یہاں سمجھنی ہے کہ آتے جاتے جہاں لائٹ بند کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ ابھی آپ نے ایک منظر دیکھا مدنی چینل پر تو لائٹ بند کر دیں بجلی کب بچت کیجئے اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر یہ لائٹ کا جلانا یہ درست نہیں ہے اس کا بند ہونا ہی بہتر ہے تھوڑی مشکت آپ کو کرنی پڑتی ہوگی تھوڑا چل کر جائیں گے تو بٹن بند کرنا پڑے گا لیکن اب کھول کر آپ چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کوئی استعمال تو ہوگا نہیں تو بجلی بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اگر یہ مطبع یہ بجلی بچائی ہے تو آپ جتنے بھی حاضرین ناظرین ہیں ان کے لئے ایک مدنی پھول کے طور پر میں نے ارس کیا کہ ابھی جیسے کہ ایک منظر آپ نے دیکھا بٹن بند کرنے کا تو ہم بھی عموماً کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو اندر میں بٹی جل رہی ہوتی ہے باتروں سے باہر نکلتے ہیں تو اندر میں بٹی جل رہی ہوتی ہے پنکھا چل رہا ہوتا ہے پیسہ وہ زیادہ ہوتا تو تو بعض اوقات یہ اس ہی چل رہا ہوتا ہے تو جہاں ضرورت نہیں ہے جسے ہم باہر نکلیں اور اب تو بند کر دیا کریں خائی نہ خائی مطلب کہ بعض لوگ کومن کی لائٹ جلا کر رکھنا ضرورت ہو تو جلانے میں حرج نہیں ہے لیکن ضرورت نہیں ہے تو بالکل جلانے میں حرج ہے اس کا بند ہو جانا ہی بہتر ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد غمِ دنیا کے حوالے سے میں مدنی پھول آپ کو بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالی ہم سب کو غمِ دنیا سے محفوظ فرمائے ایک اور روایت سناتا ہوں باطری بیماریوں کی معلومات جو مقتوط المدینہ کی مطبوع ہے یہ میرے ہاتھ میں باطری بیماریوں کی معلومات بہت اچھی کتاب ہے بہت پیاری کتاب ہے فرض علم سے مالا مال ہے یہ کتاب تو یہ مقتوط المدینہ سے اب حدیتیں حاصل کریں اس کے صفحہ نمبر تین سو چودہ پر ہے کہ ایک اور مقام پر اشارت فرمایا حدیث پاک ہے دو خصلتیں ایسی ہیں جس میں بھی ہوں گی اللہ عز و جل اسے سابیر اور شاکر لکھ دے گا دو خصلتیں اور جس میں نہیں ہوں گی نہ اسے شاکر لکھے گا اور نہ ہی سابیر وہ دو خصلتیں یہ ہیں نمبر ایک جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اللہ تعالی نے اس شخص پر جو فضیلت دی ہے اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے تو اللہ عز و جل اسے سابیر و شاکر لکھ لیتا ہے نمبر دو دوسری خصلت جو دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اوپر والے کو دیکھے پھر اپنی محرومی پر افسوس کرے تو اللہ عز و جل نہ اسے سابیر لکھتا ہے اور نہ ہی شاکر تو غمے دنیا سے نجات پانے کا یہ سمجھے کہ بہترین مدنی پھول ہے کہ ہم دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور جب کیمرہ آپ کی طرف آئے تو کیمرے کی طرف یوں نہ دیکھیں کہ لوگ آپ کو حیرت کی نظر سے دیکھیں ایسا نہ کریں اور توجہ کے ساتھ مدنی مذاکرہ اور سنت و برا بیان سنے گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو دنیاوی کو دیکھنا چاہیے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور دینی حوالے سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس میں خود ہمیں سکون ملے گا ہمیں راحت نصیب ہوگی ورنہ یقین مانے جب دنیاوی حوالے سے اوپر والے کو دیکھنا دیکھتے رہیں گے اب کتنا اوپر چڑھیں گے اس تک پہنچے گے تو اس سے ایک اوپر والا ہے یعنی امیر سے امیر امیر سے امیر امیر سے امیر امیر سے امیر لوگ ہیں تو کتنا اوپر دیکھیں گے کتنی آسائشوں کی طرف ہم دوڑیں گے اللہ تعالی ہمیں صبر صبر و قناعت کی نعمت عطا فرما دے رب کریم اپنے کرم سے لیکن دینی حوالے سے اوپر کی طرف دیکھیں تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور غم دنیا سے ہمیں نجات نصیب ہو اور ہمیں غم آخرت نصیب ہو جائے آواز نہیں آرہی مدینہ لبائی غم روزگار میں تو میرے عشق بے رہے ہیں تیرا غم اگر لاتا تو کچھ اور بات ہوتی ایک اور شہر بھی ہے یہ اوپر والے کی وضاعت آپ نے اچھا کیا کی دین میں اوپر والا اوپر والا یہ اوپر والا یہ مطلب جو مزید کہ ایک شخص عبادت میں نیکی میں پریزگاری میں جو بہتر ہے اس کی طرح بندہ بابا گوھر کرے کیا فرماتے ہیں یہ اوپر والا یعنی معاذ اللہ یہ لوگ سمجھتے ہیں اوپر والا منہ اللہ استغفر یہ تصور اور اللہ تعالی اوپر نیچے دائیں بائیں اس طرح سمت سے اور مکان سے پاک ہے نعوذ باللہ وہ آسمان پر رہتا ہے آسمان پر اس کا مکان ہے عرش پر اس کا گھر ہے نعوذ باللہ یہ نہیں بولتے کہ اللہ تعالی کے لئے مکان ماننا کہ وہ کسی مکان میں رہتا ہے یہ کفر ہے اللہ تعالی مکان سے پاک ہے اوپر کیا دیکھیں یعنی ہم سے دینی حوالے سے جو ہم سے بہتر نظر آئے اس کی کیا مثال زیادہ نیک ہے ہم اس نیک بندے کی حرص کریں کہ یہ مجھ سے زیادہ نیک ہے تو میں اس سے نیک بن جاؤں اور کوشش کریں میں داڑی اور ٹوپی والا ہوں اور اگلا امام والا ہے تو میں امام والا بھی بن جاؤں میں پانچوں نمازیں با جماعت پڑتا ہوں وہ بھی پانچوں نمازیں با جماعت پڑتا ہے لیکن تحجد بھی ادا کرتا تو میں تحجد گزار بھی بن جاؤں پہلی صف میں رہوں تکبیر اولا لوں اس نے ظلفے رکھی میں بھی ظلفے رکھوں یہ نہیں کہ وہ یوں بولتے یار یہ تو بڑے بڑے مولانہ یوں کرتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں جو مطلب یہ نے کہ گناہ کرنے کے لیے کسی داری والے کی دلیل یہ نہیں چلے گا بلکہ جو نیک لوگ ہیں ان کی دلیل کے آخر نیک بھی صاحب وہ سبھی تو جھوٹ بولتے ہیں نعوذ بللہ یوں بولتے بھائی تو سچ بولنے والے بھی تو پڑے نا ہم نے کوئی جھوٹوں کے تھوڑی کلمے پڑے ہیں سچ نبی کا کلمہ پڑا ہے تو سچ نبی کی پیروی کرنی ہے اور سچ اللہ کے بندے ہیں اللہ جھوٹ سے پاک ہے تو اسی کی ماننی اطاعت کرنی ہے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی میری مدنی التجا ہے مقتبت المدینہ کی عظیم ترین منفرید کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات یہ مقتبت المدینہ سے ضرور بھی ضرور حاصل کر برائے کرم اس میں بہت ساری معلومات ہے سنتالیس کے آسفاس جو مجھے یاد پڑتا ہے اس میں انوانات ہیں فورٹی سیون انوانات ہیں جس کے متعلق کئیوں میں آیات بیان کی گئی ہیں روایت بیان کی گئی ہے تعریف بیان کی گئی ہے حکایت بیان کی گئی حدیث بیان کی ہے حدیث کی شرع بیان کہ جی فورٹی سیون فورٹی سیون انوانات ہیں سنتالیس انوانات مبلغین کے لئے بھی اس میں بہترین خزانہ یعنی جمعہ کے بیان کرنے والوں کے لئے تو اس میں مواد ہی مواد ہیں اور کئی فرض علوم ہیں جو آپ بیان کریں گے تو امید ہے بیان کرنے والے کو بھی اور جنہیں بیان کیا گیا انہیں بھی فوائد حاصل ہوں گے تو مقتد المدینہ سے حدیہ تن حاصل کریں اب حدیہ اس کا میرے علمیں نہیں ہے کہ اس کا حدیہ کتنا ہے جی تو یہ لیجئے گا ہے کو لینے کی نیت کرتے ہیں یہ ہوگی مشکل سے 120 130 روپے کی ہمیل سنت کی آواز کسی نے پڑھی ہے یہ کتاب ماشاء اللہ میرے پیچھے تو کئی شخصیات نے لبے کہہ رہی ہیں یہاں چندے کے عوام میں بھی سائے جو آپ اٹھا رہے یہ پڑھی ہے یہ کتاب تو اتنی پیاری ہے میرا چاہتا یہ کتاب جس نے لکھی ہے میں اس کو مدینہ سفر کرو چل مدینہ دروازہ اس سے کھول دوں میں واقعی بہت بڑا احسان کیا امت پر اتنی سونی کتاب ہے یہ دیکھیں آپ پڑھتے نہیں میں کیا کروں یار اب مار کر نہیں پڑھوا سکتا پیر پڑھوں آپ اب اپنی دیکھو یہ ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھنا پہلی فرصد میں کتاب آپ نے پڑھنی ہے یہ آپ کو انشاءاللہ وہ شیطان سے بہت بچانے والی کتاب اور رب سے ملانے والی کتاب ہے اب پڑھیں پھر پتا چلے گا میں کیوں اتنا اس پر زور دے رہا ہوں کی اور میری درخواست پر یہ لکھی گئی انہوں نے یاد دلایا یہ میری دیرینہ خواہش تھی برسوں پہلے میں نے وہ دیئے تھے کچھ مدنی پھول اس کے مطابق مجھے چاہیئے تعریفات اور اس میں روایت آیت روایت اور حکایت اس طرح تو الحمدلللہ انہوں نے تیار کر دی تو ان کو بہرحال لیے کہ اللہ اس کا حجر حطہ فرمائے میں کیا دے سکتا ہوں تو اس کو مربان کر کے پڑھیں بھی ترغیب بھی دیں بہت پیاری کتاب اور پیچھے سے بھی لبے کی آوازیں جنہوں نہیں پڑی ابھی تک وہ بھی پڑھ لیں اس کو انشاءاللہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی بسم وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ نویت سننت الاعتقاف بچے بچے سائیں بھائیو جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتقاف کی نیت ضرور کر لیا کریں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیئے میں اعتقاف سے ہوں آپ محتقیف ہو گئے دل میں نیت حضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دورہ لینا زیادہ اچھا ہے خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیئے میں سنت اعتقاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سہاری افطار دم کی آوہ پانی پینا آبی زمدم شریف پینا یہ اس صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتقاف کی نیت موجود ضرورت پیش آئی اعتقاف کی نیت نہیں ہے تو کیا کریں تو اس کا حلی ہے کہ اعتقاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و آسکار کریں یا کوئی دو نفل پڑھ لیں کچھ بھی نماز پڑھ لیں تلاوت کر لیں کچھ پڑھ لیں ہے نا تھوڑا بہت اس کے بعد چاہے تو پانی وغیرہ پی لیں اب اعتقاف کی نیت ہوگئے نیت کرنا ہے سواب کے لیے یہ خاص فرق ذہن میں رکھے گا کھانے پینے کے لئے نیت نہیں کی جاتی نیت اعتقاف کی کی جائے گی سواب کے لیے اب وہ زمنا کھانا پینا مسجد میں وہ جائز ہو جاتا ہے وہ اکثر لوگوں کو اس کے حالے پتا نہ ہو خاص کر رمضان شریف میں افطار کرتے ہیں بیچارے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح اس مسئلے پر عمل نہ کر پاتے ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مکتبت المدینہ کے مطموع رسال زیائے درود السلام صفحہ نمبر چار پر ہے فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم باروہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اچھی اچھی نیتیں شامل رکھا کر رہا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں مدنی مذاکرہ پورا شریک رہتے ہوئے علم دین اس میں حاصل کروں گا نیند آئی تو اس کو بھی دور کروں گا سستی ہوئی تو اس کو بھی ہٹاؤں گا اور اس ملے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ زیادہ دین کے احکام سیکھوں گا دیکھئے دیکھئے کل رات بھی کچھ ملاقات ہوئی تھی حسین بھائیوں سے اوفیر کے بعد آج بھی اوفیر بھی ہے انشاءاللہ اور ملاقات بھی ہے تو اس میں اب جو سو گئے کل بھی کچھ سو گئے تھے اب اس کا کیا علاج تو آج تو نہ سوئیں اب جو کہیں کہیں حسین بھائی بیٹے میں شاید باتیں بھی کر رہے تھے تو اگر ایسا ہے تو ان کو انفرادی کوشش کر کے ہمارے سائم بھائی کرخوا ان کو بھی متوجہ کر دیں کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے آپ اس کو توجہ سے اس کو سنیں اور یہ بھی ارس کر دوں کہ آج رات بھی انشاءاللہ جیسے میں نے ارس کیا کہ ملاقات کی ترقیب ہوگی تو اب یہ کہ پہلے یہ ذہن تھا کہ جمعہ اور ہفتہ کو ملاقات نہ کی جائے گی یہ اتنے سارے ہیں تو اتوار کو رات کو ملاقات رکھی جائے تھا کہ ان کی چھانٹی ہو جائے اور لوڈ مجھ پر کم ہو جائے اتنے ساروں سے ایک آدمی کیسے ملے روبوٹ بھی شاید اس کو بھی ٹوننگ کی ضرور پڑ جائے مشینی انسان کو بھی تو وہ زندہ انسان اتنے سے کیسے ملے تو میں نے کہا کوئی چلو ریڈیوز ہو جائیں گے چلے جائیں گے گروہ پہ تو جو تھوڑے وضع رہ جائیں گے ان سے مل لوں گا لیکن پھر کل ملاقات کی اب آج ستا آج بھی ملاقات کر لوں گا پھر کل آپ کو تکلیم نہیں دوں گا کل آپ رکھیں گے بھی کیسے کل تو زمزم نغیر باب الاسلام بغیرہ میں عام طور پر اتوار کو چھٹی نہیں ہوتی گورنمنٹ کے ادارے اگرچہ بند ہوتے لیکن دکانیں وغیرہ کھلتی ہیں بادار کھلتے ہیں تو یہ ظاہرہ بیچارے کام نندے والے ہوں گے تو آپ کل تو رات کل تو یہ دن کو رکیں گے کل ان کے ہلکے وغیرہ اگر رات رکیں گے تو پیر شریف کین کی چھٹی ہو سکتی ہے تو کل آپ کا عشاء کے بعد آپ کی واپسی ہوگی تو اس لئے کل رات کو ملاقات نہیں ہوگی انشاءاللہ آج رات میں پس یہ اب آپ کا کام ہے کہ جتنے میں مل سکا اتنوں سے مل لوں گا انشاءاللہ مجھ میں غیر حمت ہوئی تو انشاءاللہ اچھا جو کل مل چکے ہیں کل مل چکے ہیں دیکھو وہ غلطی سے بھی مت کھڑے ہونا لائن میں ایسا نہیں کرنا یہ آپ کا جرم ہوگا تیسے لئے کہ تین دن پر ایک ملاقات جن کی ہو گئی ہو گئی اب جن کی نہیں ان کی باری آنے دیجئے اب آگئے تو یہ خیانت کہلائی گی دھوکہ کھلائی گا جبکہ منع کیا تو آپ چپ چپ گس جائیں گے یہ تاثر دے گے کہ میں نے کل ملاقات نہیں کی ہے جو ملاقات کر لی خلاص ہاں اس کی باری نہیں ہے مرنہ اس طرح بیچارے دوسرے محروم بھی رہ سکتے ہیں بلکہ جن کو ملاقات کے بغیر چل جاتا ہے کہ ملاقات بعض اس سے جو آ جاتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی نہ کریں جو نئے اس طرح پہلی بار تشریف لائے ہیں جن کی برسوں میں ملاقات نہیں ہوتی بیچاروں کی تو اسوں کو مقا دینا یہ بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا اس طرح مجھ پر بھی وہ وزن کم آئے گا اور اسلامی بھائیوں کی بھی ترکیب جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا آسانی سے تو کیا ہوگی وہ رات پوری نکلتی ہے کل مدینی مذاکرہ نہیں ہے کل یہ عشاء کے بعد ان کی واپسی ہے مغرب کے بعد تھی تو درخواست کی تھی کہ عشاء کے بعد کر لیں تاکہ نماز یہیں پڑھ لیں گھر جا کر بیچاروں کا کیا ہوگا یہ مان گئے انشاءاللہ ٹھیک ہے نہ عشاء پڑھ کے جانا اشادہ پہلے کل کسی کو نہیں جانا انشاءاللہ نماز ہو رہی اب ہمیشہ نماز با جماعت پڑھنی ہے پوری سواج نہیں آ رہی بابا تین دن والوں پہ تو آپ نے کرم فرمایا جو آج آگئے اور دو دن آپ شامل ہیں ان کو بھی ہے اجازت ملاقات نہیں آج جو آئے ملاقات کے لیے آج آئے ان کی ملاقات نہیں ہے شامل ہو گئے آکے تربیت نہیں نہیں تین دن جن کو ملے پورے جو جمعہ کو یعنی کہ صبح پہنچ گئے جمعہ رات میں چل کے جمعہ کو ان کی ملاقات تین دن چاہیئے بہتر گھنٹے حساب لگا لیں بہتر گھنٹے دو چار گھنٹے چلو چل جائیں گے کم لیکن دو دن یعنی ایک دن پورا مائنس کر کے وہ اگر لے گا ٹوکن تو غلط ہی کرنا ہی اگر بولے میں تین دن کے لئے آیا ہوں تو گناہ گار ہوگا سدھی بات ہے پیسہ نہیں کرنا آپ صرف تین دن والوں کی ملاقات ہے صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سوالت امیر علی سنت کی بارگا میں ارد ہے کہ اس طرح کی لکھائی لکھنا اور اس طرح کا قطبہ مسجد کے اندر لگانا کیسا ہے اس طرح کی لکھائی قرآن پاک کو اوپر اور نیچے لکھنا کہ عام لوگ کو سمجھ میں نہ آئے یہ کیسا ہے یہ سوال کل بھی چلا تھا تو اب اس کا جواب ہم نے پایا ہے یہ ہند میں جامیات الاشرفیہ مبارک پور شریف میں کہ مجلس شرعی تو وہ علماء کرام مل کر اس میں فیصلے کرتے ہیں مسائل کے تو بڑے بڑے علماء اس میں جمع ہوتے ہیں مفتیان کرام ان کے سیمینار ہوتے ہیں سال میں دو بار یا ایک بار اس طرح تو مجلس شرعی کے فیصلے کے عنوان سے ان حضرات نے کتاب بھی چھپی ہے جو واقعی بہت معلوم آتی کتاب اور یہ علماء کے تو بہت کام کی کتاب ہے عوام کے لئے بہت معلوم آتی ہے تو اس کے صفحہ نمبر تیر سو چورہ نوے سے یہ شروع ہو چلو ایک صفحہ سوال کا ہے وہ مائنس کر دیتا ہوں یا یہ بھی ہے تو مفید اب پورا سن لیں بہت انشاءاللہ معلومات ہوگی توجہ سے سن لیں گا چلت پھر آتی دردر دیکھ کر تو اتنا شاید معلومات نہ ہو زینت کے لئے قرآنی آیات کا استعمال نمبر ایک کتابت یا کمپوزنگ میں اسماع جلالت اسماع رسالت اور قرآنی آیات کو اس طرح لکھا جاتا ہے کہ گمبد مینار یا محراب کی شکل بن جاتی ہے بغور دیکھنے اور پڑھنے پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیات یہ اسماع مقدسہ ہیں اور کبھی یہ آسانی ظاہر ہوتا ہے ساتھ ہی گمبد و محراب کی شکل بھی معلوم ہوتی ہے نمبر دو یہ سوال نمبر دو کبھی ان کلمات اور آیات کو اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ پھلوں پھولوں یا پتوں کی شکل بن جاتی ہے نمبر تین کبھی اس طرح کتابت یا کمپوزنگ ہوتی ہے کہ کسی جاندار کی شکل بن جاتی ہے نمبر چار شادی یا کسی اور تقریب کے موقع پر رنگ برنگ کے جلتے بجتے کمکموں اور بلبوں کو اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ لکھیوی قرآنی آیات یا کلمہ یا تیبہ یا تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ کی صورت بن جاتی ہے یہ صورت دائیں بائیں چلتی پھیلتی سکڑتی غائب ہوتی ظاہر ہوتی نظر آتی ہے ایسا آرائش اور زیبائش کے لئے کیا جاتا ہے اس طرح کی نمائش کے لئے کمپیوٹر کے ذریعے بھی ہوتی ہے اس طرح کی نمائش کمپیوٹر کے ذریعے بھی ہوتی ہے ان سوالات کے جوابات میں جو امور تے ہوئے وہ درجہ زیل ہیں تیرے نیچے دیئے ہوئے اب وہ نیچے جو دیئے ہوئے کتاب میں تو یہ آپ کو میں سناتا ہوں نمبر ایک یہ بہت غور سے سننا نہیں غلط فیمی نہ ہو جائے نمبر ایک قرآنی آیات اسم جلالت اللہ یا متفرق یعنی جدہ جدہ کلمات قرآنی یا غیر قرآنی کو اس طرح بنانا کہ کسی جاندار کی تصویر بن جائے یہ جاندار کی صورتگری کی وجہ سے حرام ہونا جائز ہے مزید بار آن شاہ معظم کا استخفاف بھی ہے یعنی کسی آیت کو کسی شعر یا بکرا یا کسی بھی جانور کی شکل میں بنانا تو یہ ایک تو تصویر کیونکہ یہ بنی تو اس وجہ سے حرام ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ معظم ہے جیسے اللہ کا نام ہے یا آیت قرآنی ہے تو یہ قابل تعظیم تو ان کی توہین بھی استخفاف یعنی ان کو کمی ان میں لانا تو یہ مزید مطلب انہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ برا ہے نمبر دو قرآنی آیات کو غیر زی روح کی اشیاء کی شکل میں اس طرح بنانا غیر زی روح مثلا درخت یا گمبد یا منارہ بغیرہ کی شکل میں اس طرح بنانا کہ رسم عثمانی کی مخالفت یہ قرآن کریم کا ایک رسم الخط ہے جو رسم عثمانی کہلتا اس کی مخالفت یا کسی حرف کی تقدیم و تاخیر اوپر نیچے جیسے عروف ہو جاتے اس میں یہ خطاتی وغیرہ میں یا کچھ غیر قرآنی عروف و اشکال کی ملاوٹ ہو یعنی ایسے عروف اور شکلیں ڈال دینا اس میں جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے تو یہ بھی ناجائز ہے نمبر تین بہت سے نمونے بغور دیکھنے کے بعد یہی ظاہر ہوا کہ تزعین و آرائش یعنی وہ ڈیکوریشن کے طور پر اور سجاوٹوں کے طور پر زینت کے لیے بنیوی شکلوں میں رسم عثمانی کی موافقت بھی نہیں رہتی بعض حروف کی تقدیم و تاخیر اوپر نیچے ہو جانا یہ بعض حروف و اشکال یعنی شکلوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے یہ فرض کرنا کہ کوئی تمام امور کی ریایت بھر قرار رکھتے گمبد و محراب کی شکل بنائے محض ایک مفروضہ ہے یعنی خیالی بات ہے اس لئے کہ اس کی اجازت دینے کا معنی محض ایک فرضی اور خیالی چیز کی اجازت ہے اس کی بھی اجازت نہیں علاوہ قرآنی آیات کی کتابت کا مقصد یہ کہ انہیں بہ آسانی پڑھ کر ان میں جو حکمت و معوض عزت انہیں نصیت ہیں اس سے درس حاصل کیا جائے اس کا تقادہ یہ کہ قرآنی آیات کو صاف واضح خط یعنی رائٹنگ میں اصول کتابت رسم قرآنی کی پابندی کے ساتھ لکھا جائے نہ یہ کہ پڑھنا اور سمجھنا دشوار بنانے کے ساتھ کسی پھل یا عمارت یا گمبد اور محراب کا تصور پیدا کیا جائے اس کے بھی اس کی اجازت نہیں اور اگر کسی حقیر اور مات معظمہ کو بشکل حقیر دکھانا نمبر چار شادیوں میں قرآنی آیات مقدس اسماع کلمات کو جلتے بجھتے کم کموں لڑیوں کے ذریعے اس طرح سیٹ کرنا کہ کلمات دائیں بائیں چلتے پھیلتے سکڑتے ٹھیرتے اچانک غائب ہوتے ظاہر ہوتے نظر آئیں اور کلمات کے رقص کا سما پیدا ہو یہ ناجائز حرام ہے اور اگر اگر ایسی صورت نہ ہو ایک حالت پر ساکین یعنی ٹھیرا وہ رکھا جائے تو بھی محض آرائش یعنی سجاوٹ کے لیے ان کلمات معظمہ کا استعمال ان کی عظمت کے خلاف اور ناجائز و گناہ ہے اور قرآنی آیات میں بے وضو چھونا شادی کے قبل و بعد ایسی جالروں کو بے وقعتی بے عدبی کے ساتھ رکھنا وغیرہ مفاسد یعنی یہ برائیاں بھی پائی جاتی ہیں اور رسم قرآنی کی پوری موافقت بھی عموما نہیں ہوتی یعنی اس جیسا بھی نہیں ہوتا رسم قرآنی جیسا الگ الگ انداز سے لکھا جاتا ہے جو انداز نادرست ہوتے یہ سب الگ اسباب حرمت ہیں اس تفصیل کے کمپیوٹر میں ایسے کلمات و نقوش کو بے جاہ حرکتوں کے ساتھ دکھانے کا حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے ہاں اگر ایک حالت پر صحیح کتابت میں کمپیوٹر کے اندر دکھا جائے تو عرض نہیں نمبر پانچ اگر معفیل مسلمین اور معفیل کفار میں امتیاز کے لئے کمکموں یعنی چھوٹے بلبوں کے ذریعے کچھ غیر قرآنی کلمات دکھائے جائیں مثلا خوش آمدید مرحبا آلہ و سہلن شادی مبارک تو بہن نظر امتیاز اس کا جواز ہے چونکہ یہ آیتیں نہیں ہیں تو اس لئے اس طرح کی چیزیں لگانا یہ جائز ہے واضح رہے کہ عربی حروف بھی معظم یعنی قابل تعظیم اور خدا کی طرف سے نازل شدہ ہیں اس لئے ان کا بھی عدب ملغوز رکھنے کا حکم ہے نمبر چھے اسی طرح اگر کوئی شخص کلمہ تو یا تصمیع یعنی بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکڑی وغیرہ کے بورڈ پر صحیح انداز میں کمکموں کے ذریعے سیٹ کر کے اپنے کمرے یا دکان میں برکت کے لئے رکھے اور نامناسب برکتوں کے بغیر انہیں روشن کرے تو بنظر تبرک اس کے لئے بھی جواز کا حکم ہے جائز ہے نمبر ساتھ آیات قرآن اور اسماع مبارکہ کو خوش خط لکھ کر خیر و برکت کے لئے گھر میں عدب و تعظیم کی جگہ رکھنا جائز ہے نمبر آٹھ سیب وغیرہ طیب و طاہر پھلوں اور کھانے کی چیزوں پر لکھ کر علاج کے لئے انہیں تناول کیا جائی بھی جائز ہے سیب جیسے پاک پھل پر لکھ لیا کچھ اللہ کا نام لکھ لیا آیت لکھ لی اور مقصود یہ کہ مریض کو علاج کے لئے کھلا جیسے روٹیوں پر لکھ کے چلاتے تو یہ جائز ہے نو یا خاص علامت وغیرہ کے لئے اس کی حاجت ہو جیسے حضرت سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقے کے اونٹوں کی ران پر لکھوانا یا دیرم و دینار پر اسماء معظمہ لکھنا وغیرہ یہ بھی صورت جواز یعنی جائز ہونے کی صورت و اللہ تعالی اعلم و علمه اتم و احکم اتم و احکم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بسم اللہ جی کوئی رہے گی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضور یہ ارشاد فرمائیں عموماً لوگوں کے گھروں میں بھی درخت ہوتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ درخت سے پانی نکلا ہو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ درخت اس طرح پانی نکلنے کی حکمت کیا ہے اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کیا یہ پانی پاک ہے اور کیا اس پانی سے وضو یا اس کو پیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں جواب ارشاد فرمائیں یا تو یہ کوئی قدرت کا قریشمہ ہے یا کوئی کسی انسان کی فنکاری ہے اب خدا بہتر جانے یہ درخت کا آپ نے دکھایا ہو سکتا کہ اندر سے پائپ کی ترکیب ہو جس شوپیس بناتے ہی لوگ اس طرح کا شوپیس ہو خدا بہتر جانے اگر یہ قدرت چشمہ ابل رہا تو اللہ کی جو چاہتا کرتا ہے اللہ تعالی ہر شاہ پر قدرت اکھنے والا تو یہ ہے کہ واقعی عجیب سا اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں یہ بھی کہ وہ جو چاہتا کرتا ہے تو اب یہ کہ اگر یہ اس کو ناپاک کہنے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے ظاہر جس چیز کا ناپاک ہونے کا پتا نہیں اب یہ کہ اگر یہ درخت کا کوئی رس ہے تب تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا اب اس کا پینہ نہ پینہ وہ تو کوئی ماہر بتا سکتا ہے کہ یہ پویزن تو نہیں ہے مفید ہے اگر ماہرین کہتے ہوں تو پینے میں کوئی عرج بھی نہیں ہے کوئی حرام چیز نہیں ہے رہ وضو تو اگر یہ خالص پانی ہی ہے پہاڑ سے پانی نکلتا پتروں سے پانی نکلتا تو اگر یہ پانی ہی ہے اس کا یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ اور کوئی شیع نہیں ہے کوئی رس وغیرہ نہیں ہے پانی ہے درخت کا جوس نہ ہو درخت کا اتنا رس نکل نہیں سکتا یہ ہوگا کوئی جشمہ یہ زمین سے ابل کر یہ آرہ لگتا ہے تو اگر یہ درخت کا جوس نہیں ہے رس نہیں ہے اور یہ واقعی پانی ہی ہے یہ پہلے معلوم کر لیا جائے کہ یہ کیا ہے اگر یہ واقعی پانی ہی ہے تو اس سے وضو بھی جائز ہو جائے گا و اللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک بہت گناہ گار شخص تھا لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد علی رحمت گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ علیہ سے ندہ آئی اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبدالقادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے پس اسی سبب سے میں نے اور حسن اعتقاد کی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں عالمی مداری مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور اسی طرح اوبی وین چوہر جمالی زلہ سجاول پاک عقیقی کابینہ باب الاسلام سند اور دادو خیل زلہ نیا والی پاک حسنی کابینہ پنجاب پاکستان میں موجود کثیر عاشقان رسول اسی طرح عالمی مداری مرکز فیضان مدینہ میں امجدی کابینات باب الاسلام سے کثیر تعداد میں آنے والے عاشقان رسول اور وہ جو نیپال کے اندر اجتماعی طور پر دیکھ رہے ہیں عاشقان رسول آئیے ہم اپنے آپ کو اپنے ذریعے داخل ہو جائیں امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے وہ آپ بھی دورہ اس کی برکت سے آپ سلسلہ آلیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بے عط برکت حاصل کر سکتے ہیں امیر میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث آدم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ و قلاء آلک و حاب یا حبیب اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی سحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدہ والدہ ان کی ناف فرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم دیرہ میں گانے باج بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرم اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا میں خان دانے علی شاہ قادری رضوی میں میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث عظم کے مریدوں میں قبول فرم اور کل قیامت میں غوث پاک غلاموں میں اٹھا صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وعلا وعلا نور اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیارے بابا جان میں محمد عرب شریف سے بات کر رہا ہوں کیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ تھا آپ مدنی چینل پہ توبہ کرواتے ہیں جو سکرین پہ اسلامی بھائی جتنے بھی اسلامی بہن اسلامی بھائی بیٹھ لیتے ہیں کیا ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اس کی گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں قبول ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھا جائے مگر آخری سانس تک بندہ ڈرتا رہے کہ جو گناہ کیا تھا کہیں وہ گناہ مجھے پھسا نہ دے بے خوف نہ ہو جائے گا اب تو میں نے توبہ کر لی کیا ہو گیا یار توبہ دو کر لی یہ نہیں توبہ بھی کرے اور ڈرتا بھی رہے کیونکہ کوئی اپنے پاس اسی وہ ہے نہیں نا مطلب کوئی سو فیصد گارنٹی تو نہیں ہے کہ میری توبہ قبول ہوگی یہ کیسے تے کر لیا جائے یہ الگ بات ہے کہ احادیث مبارکہ میں بشارتیں بہت توبہ کرنے والوں کے لیے اتائیب من الزمب کم اللہ زمب لہو احادیث سباق میں توبہ کرنے والا احسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں جس سے اس نے گناہ کیا ہی نہیں یہ بشارتیں ضرور ہیں لیکن اپنی ذات کے لئے بندہ یہ ہرگز یہ اپنے ٹھان نہ لے کہ اب میرا بس پاک صاف ہو گیا ڈرتا رہے اللہ سے اس کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اس کی خفیہ تدبیر سے وہ غافل بھی نہ ہو یہ ہرے کوئی سوچ نہ جائے دوسروں نے جو بھی جنہوں نے توبہ کی اللہ کی رحمت سے امید کرتے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چوہر جمالی عقیقی کابینہ کہ ماشاءاللہ کثیر اسنہ بھائی آج او بھی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں یہ دادو اس کی پٹی چرائی گا دادو دادو خیل زلا میاں والی پاک حسن کابینہ پنجاب پاکستان اور یہ چوہر جمالی بھی ہے چوہر جمالی بھی ہے اور یہ چوہر جمالی چوہر جمالی زلا سجاول شجاول زلا شجاول پاک اٹی کی کابینہ سین سے سین سے سجاول چوہر جمالی زلا سجاول پاک اٹی کی کابینہ باب الاسلام ماشاءاللہ ان کے نام لیتے ہوئے ان کے علاق ہوگے یہ ہم کو نیت کرنی چاہیے دل جوئی کی مسکراتے سے راضی ہوتے ہیں یہ مدنی چینل والوں کو بھی کئی بار مرز کر چکا ہوں کہ جب بھی کہیں اجتماع بھی ہوتا ہے تو اس مسجد کا نام اس علاقے کا نام چلایا کرو بہت خوش ہوتے ہیں لیکن چلاتے بھی ہیں کبھی ہیں یہ ہی کہوں گا اکثر چلاتے ہیں کبھی ری بھی جاتا ہے کبھی فاصلہ بہت ہوتا ہے تو یہ بہت اس سے مزہ آتا ہے ان کو دل خوش ہوتا ہے ہماری مسجد کا نام آیا ہمارے علاقے کا نام آیا ہماری کابینہ کا نام آیا تو دل جو ہی ثواب کا کام ہے ثواب کی نیت سے کیا جائے کہ بیچارے دیکھو یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی خالا جی کا گھر نہیں ہے اتنے بٹھا لینا اوبی وین کے ذریعے ہونے والے میں چلو یہاں جو تشریف لائے کام تو یہ بھی بہت مشکل ہے باب المدینہ میں لیا اتنے ساروں کو لیکن باب المدینہ میں اٹریکشن بہت ہے وہیں کہ وہیں اتنے سکرینوں کے سامنے بٹھا دینا یہ بڑا کارنام ہے اللہ قبول فرمائے ان کی کوششیں اور اللہ کرے کہ یہ مدنی کافلے بھی دیں مدنی کافلوں کے مسافر بہت سارے چاہیے مجھے اور یہ اتنے سارے جو آئیں ہیں یہ مدنی کافلوں کو مسافر بنیں گے کی نہیں بسرین نو دس گیارہ بارہ مخرم سات آٹھ نو دس مخرم تین دن کے مدنی کافلے تو یہ تو زیادہ شاید مشکل نہ ہو کہ دو دن چھٹی ہوتی ہے نا مخرم آشورے کی ایک دن بڑھا کر تین دن کا مدنی کافلہ تو یہ سارے کے سارے احسیات اٹھائیں گے ہم آشورے کی کم از کم دس دس کو مزید تیار بھی کریں گے ایسی امت کریں ٹھیک ہے نا مدنی کافلے مدنی کافلے مدنی کافلے یہ ان دنوں میں آٹھ نو دس مخرم کو ایک ہی کام مدنی کافلے امام علی مقام اور شہیدان کربلا کے حصال سواب کے لیے اسیران کربلا کے حصال سواب کے لیے مدنی کافلے آشکان صحابہ اہل بیت انشاءاللہ مدنی کافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ کون کون نہیں کرے گا چلو کوئی مجبور ہوگا کون کون کرے گا مدنی کافلے انشاءاللہ جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری دور فرما دے اور چوہر جمالی والے بھی کریں گے سبحاناللہ بپا بنگلہ دیش والے بھی نیجت کر رہے ہیں یہ یہاں نیٹ پر ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اور یہ اپنے چوہر جمالی والے نظر آرہے ہیں ہمت صحیح ہمت کا ماشاءاللہ مرغبہ مدنی کافلے میں نیت دل میں تو ہاتھ اٹھانا ہے ورنہ نہیں ماشاءاللہ اور وہ دعوت خیل میاں والی پاک حسنی کا بھی نہ وہ تو حقیقی کا بھی نہ دی دل میں نیت ہے تو ورنہ پھر ہو نہیں جھوٹ اور دھوکے کی ترقیب بن جائے دل میں نیت ہے تو کہ مدنی کافلے میں آٹھ ڈو دس مغرم الہرام صرف ایک مدنی کام مدنی کافلہ مدنی کافلہ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حاجی شفیق مرحبا مبارک بات دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑایا کسی نے کہا اللہ وہ کیفیات نصیق فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رفیق محمد کانیہ سے بات کر رہا ہوں میں یہ پوچھوں گا کہ بیٹا باپ کی جگہ عمرہ کر سکتا ہے عمرہ بدل نہیں ہوتا حج بدل ہوتا شرائط کے ساتھ حج بدل تو بیٹا اگر عمرہ کرتا اور باپ کو حسال سواب کرتا تو جائز ہے اگر عمرہ باپ پر کسی وجہ سے واجب ہے فاسد ہو گیا تھا اور یہ چلا آیا تھا تو اب تو زندگی بھر میں کبھی بھی اس کو عمرہ کرنا ہے بیٹا اس کے بدل نہیں کر سکتا اس کو خود کرنا ہوگا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصول اللہ تعالی علی وآلی وسلم صلو علی العبید صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درخت رکوع کی حالات میں محسوس ہو رہا ہے اور مکینوں کے حساب سے یہ صدقہ روح بھی قبلے کی طرف ہے آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں درخت غور سے دکھائیے جلدی یہ بھگایا نہیں کہ ناظرین بھی دیکھیں یہ تھوڑا واضح ہوا یعنی درخت تک کمان کی طرح ٹیڑا ہو گیا تو اس کو ہم نے رکو کروا دیا ہماری مرضی سائل کا کہنا یہ کہ اس کی معلومات کے مطابق قبلہ رکو ٹیڑا ہوا ہے سبحان اللہ اس لئے رکو میں ہی ہے جو قبلہ رکو جو جھکی رکو میں لیٹی سجدے میں کھڑے بھی وہ قیام میں ہونی چاہیے اب یہ درخت نے نیت بھی کی یا نہیں رکو نماز پڑھنے کی بہار آلیہ کی چلو اچھی علامت ہے کہ وہ قبلے کی طرح یہ جھکا ہوا ہے ویسے تو ہر چیز اللہ کی تشبیح کرتی ہے وَإِم من شیئن يُصبِّح وَإِم من شیئن اللہ يُصبِّح بِحَمْدِهِ وَلَاكِن لَا تَفْقَهُونَ یعنی کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہیں وش اسی طرح قرآن پاک میں شجر کے یعنی درختوں کے پہاڑوں کے ستاروں کے سورج کے سجدہ کرنے کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہیں لیکن وہ سجدہ ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں جیسے ہم ذکر کرتے ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں آجزی کرتی ہے سجدہ کرتی ہے لیکن اس درخت کا ٹیڑا ہو جانا اس کو رکوع قرار دینا یہ قابل غور کہ یہ رکوع ہی میں ہے تو جگ جاتے درخت شاکھیں جگ جاتی پتھر گر پڑتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ تو قرآن میں ہے یہ پانی جو چشمے نکلتے نہیں یہ پتھروں کے حسو ہیں اس طرح کی حکایتیں اور حیمت قرآن میں یہ ہی ہے کہ بہت سارے پتھر ایسے ہیں جن سے پانی بہتا ہے اور بہت سے ایسے ہیں اللہ کی خشیت سے اس کے خوف سے گر پڑتے ہیں ہر پتھر کا گرنا خوف سے گرنا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوف ہی سے گر آئے ایسا بھی ہے کہ خوف سے گر پڑتے تو اسی طرح یہ کہ اس درخت کو یہ کہنا کہ رکو ہی کر رہا ہے یہ خبر تو نبی دے سکتا ہم نہیں دے سکتے وَاللہ اصل سوشل میڈیا کی دھوم ہے آج کل جس کو جو مرضی ہے وہ تصویریں لے کر وہ اپنا جو بھی اندیا ہے وہ بیج دیتا ہے وہ اس کو فائنل کر لیتا ہے یہ رکو کر رہا ہے آپ سے آنے سے پہلے ہم نے چشمہ دیکھا تھا درخت سے ابل رہا تھا اس پر امن مدنی فول دیئے تھے صلو علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عمران تاریر اول پنڈی سے میری علی سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض انکاؤں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے تو میں نے اس پہ لکھا ہوا دیکھا ہے اور حافظ صاحبان سے جو انکاؤ پڑھاتے ہیں ان سے بھی سنایا کہ لکھا ہوتا ہے کہ نچاکی کی صورت میں اتنے طولے زیور نچاکی کی صورت میں اتنے پیسے یہ لیندین کیسا ہے برائی مربانی اس سوال کا جواب دیجئے شکریہ سوال سمجھیا یہ غور کر رہے ہیں جب تک کوئی اور سوال چلا دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو وید شمون رضا تاریخ بور رہا ہوں قادر پورام مدینہ پروریہ ملتان میرا سوال باپا جان کی بارگاہ میں یہ ہے جب دعا مانگ جاتی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس عربی دعا کا مطلب کیا ہے اور پھر وہی ریٹریٹائی دعا مانگ دی جاتی ہے کیا یہ پتہ ہونا ضروری ہے یا وہی دعا اس طرح مانگ دی جائے تو بہتر ہے اس حوالے سے مطلب ارشاد فرما عربی دعائیں بطور تبرک مانگ سکتے مانا پتہ نہ بھی ہو جب الوطہ نماز میں تو عربی دعا ہی پڑھنی ہے نماز کے علاوہ یہ کہ عربی دعا بے شک تبرکن پڑھے برکت کے لئے قرآنی دعا یا زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکلیوی دعا کہ اس کی اپنی برکتیں اور یہ بھی ہے کہ اپنے دل میں جو کچھ ہے وہ اپنے الفاظ میں مطلب ارز کرے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی بہتر ہے اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علیہ لعبی صلی اللہ تعالی علیہ محمد بپا آج ہم نے ایک مدنی گلدستہ دکھانا تھا ہے سبحان اللہ تو اس کا کچھ وقت رکھ لیں یا بپا بھی دکھا دیں اہا ایسا کرتے ہیں اپنے ساڑھے دس بجے دکھائیں انشاء اللہ تعالی کمو بش انشاء اللہ عجز سوال 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 نون شہر شکاگو سے ارز کر رہا ہوں پیارے بابا چان میرا سوال یہ ہے کہ جب مریض اسپطال میں ایڈمنٹ اتھائے تو بعض اوقات لیڈیس نرٹس آکے ٹریڈمنٹ کرتی ہیں دوائیں دیتی ہیں انجیکشن وغیرہ لگاتی ہیں ایسے اور ویسے بھی اگر کبھی میں گیا کہیں کسی وجہ سے تو لیڈیس سے بچنے کی ترقیبیں کرنی پڑتی تکلیف ہوتی جذبہ ہونا چاہیے اب جیسے کہ میں ملک سے باہر تھا پچھلے سال بر مشکل ہوا ہوگا اس بات کو مجھے کچھ سینے میں تکلیف ہوئی مجھے کوئی تشویش ہوئی کہ یہ پتہ نہیں کیوں ہو رہی تکلیف کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں ہے تو مجھے وہم سا ہوا تو رات کے وقت ہم پرائیویٹ ہسپیٹل ہوتی ہے یا لیبورٹری ہوتی ہے ہسپیٹل ہوتے بڑے بڑے تھے غالیبا وہ ہسپیٹل ہی تھے تو مجھے جن میں جن کے ساتھ گیا تھے میں سمجھا انہوں نے ترقیب بنا لی ہوگی تو ہم گئے تو وہ بولی عورت بولتی ہے کہ وہ میرے یہ حد دو تم کو حد کیسے دوں گا تھی کوئی فلپائی نہیں پتہ نہیں کانکی تھی غیر ملکی تھی تو میں تو ڈھر گیا اس کو ہاتھ کیسے دوں گا میں تو خیر اس سے چھوٹ کے وہ نکلا اور اس کو آواز دیس آئے وہ مجھے بابا 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 میں نے اس کو لیفٹ نہیں کرائی اس کو آت نفیسے دی مفتوڑی کر رہی ہے تو میں نے کہا یہ کیا تم نے کچھ کیا نہیں اس گھر تو اب اس نے بیچار آگے بعد شاید پیمنٹ ہو کر چکے تھے تو ادھر اس ہسپیٹل میں کوئی مرد تھا ہی نہیں یعنی کہ ہوں تو مرد تھے دوسرے کاموں کے لیے ان کاموں کے لیے یعنی وہ بلیڈ پریشر چیک کرنے کے لیے وہ نے کہا ہسپیٹل پہنچے پیسے شاید انہوں نے واپس دے دی ہم پہنچے وہاں معلومات کی تو وہاں بھی کوئی میل نرس نہیں تھا رات کو سب وہی فیمیل اور تھے تو تیسری ہسپیٹل گئے وہاں الحمدلللہ مرد میسر تھے آویلیبل تھے تو پھر ہم نے ان سے سی جی اور جو بھی انجیکشن کروائیں سب مرد کے ذریعے میں کروائیں الحمدللہ وہ سارا معاملہ کلیر ہوا کوئی کچھ تھا نہیں اس طرح کا دل کا کوئی پروبلم نہیں تھا الحمدللہ بہت پہلے مدینہ شریف میں بھی میرے ساتھ ہوا تھا مدینہ جب آ گیا کچھ دیر پہلے سے ہماری بس ہمارا اپنے اس طرح چل مدینہ کافلہ تھا کھڑے ہو گئے استقبال کے لئے درود و سلام اور اس طرح رو رہے تھے اور یہ سما تھا اور بس کو بھی تو وجد تو یہ اپنے الفاظ کے جیسے بس کو بھی کوئی وجد سایا وہ اچھلی نے کوئی سپیٹ درے کر آیا کیا امتہ نہیں یا کوئی جھٹکہ اس کو آیا گیا تو میں وہ جھٹکے سے گیرا کھڑا تھا جھٹکے سے گیرا اور وہ سیٹ کا کوئی حالت اچھی اب وہاں خرابت کیسے ہوگی حالت تو اچھی ہوگی اپنی حالت اچھی ہوگئی آپ کیا کریں خیر وہ حالت تو اچھی ہوئی لیکن وہ اچھا پنج ہو تھا نا میرا برا بدن اس کو قبول نہیں کر رہا تھا تو اس سائے بھائی نے مجھے راستے میں اتارا شاید راستے بھی اتار دیا اور خیر اپنے قیام گا میں پہنچے جہاں ہم نے جگہ لیوی تھی ریاش کے لیے پہلے سائے بھائی انہیں ترکیب کی تھی یہ فتح نے اسی کو ڈھونڈی اب یہ اتنا سارا یاد نہیں ہوجے ہم گھر پہنچے درد بولے میں اچھا بدن میں نے کہا یہ مدینہ کا درد ہے ہسپیٹل کیسے جائیں گے بغیر وہ واقعی آزمائش تھی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اب یہ برداشت کرتے ہیں جب نماز کا وقت آئے گا زور کا وقت میں نماز پڑھوں میں اگر نماز پڑھنے میں مجھے کوئی رکاوٹیں کھڑی ہوئی تو پھر ہسپیٹل چلیں گے تو غالبا زور کی نماز کا وقت آئے ہم نے زور پڑھی تو وقت ہی وہ نماز میں وہ درد آزمائش میں ڈال رہا تھا تو میں نے کہا چلو ہسپیٹل چلتے تو وہ ایکس ری وغیرہ ہوئے تو کوئی فریکچر وغیرہ تو نہیں آیا وہ چوٹ بوٹی اردو بولتا تھا اس نے بولا تم کیسا مولانا ہے جو میل ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ لیڈیز ان کو انجیکشن لگا ہے اور تم بولتا ہے کہ ان کو لیڈیز نہیں مانگتا تم مرد کا انجیکشن کہتا اس طرح ڈاکٹرز ان انجیکشن کہا تھا تو اس نے تاثرات دیت ہے نہیں یہ ہماری پستی کی بات ہے کہ لوگ مرد پسند کرتے ہیں یا عورت اس کو چھوئے تھوڑا معاذ اللہ وہ گندہ لطف ہے معاذ اللہ یہ گندہ لطف جہنم کی گیرائی میں کہیں جھوک نہ دے تو باقی مر گئے تو کیا ہوگا تو اس لئے اگر اپنا جذبہ شہرت ہوئی تھی کہ میرے سینے میں مدینہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوتا وہ وفوہ اڑی تھی کوئی ایک سرے ایک سرے ایک طرف کھابہ تھا اور ایک طرف سبز گمبت تھا یہ نہیں سنی میں نے بہرحال یہ جس کی جو سمجھ میں آئے وہ انہوں نے مطلب یعنے کے وہ وفوہ اڑھانی شروع کی کہ وہ اس میں مدینہ کی تصویر آئی ہے یا سبز گمبت کی تصویر آئی ہے ایک سرے میں میں نے خیر جہاں موقع ملا جب تو میں نے اس کی تردیدیں کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے میرے کوئی اس کی کوئی معلومات نہیں ہے تو بولا وہ جو تمہارے ساتھ تھا ایک ٹھے سائنگ اس نے بولا ہے کسی نے بولا گیا اس نے بولا ہے تو میں نے اس سے بات کی کیار تم نے کچھ دیکھا ہے تم نے بولا میں نے کسی کوئی بولا میں نے کچھ دیکھا ہے اب تو بالکل ہی صوفی صدید دروازہ بند ہو گیا لیکن یہ اب بھی شاید چل رہا ہوگا تو میں نے کہا موقع غنیمت بات پر بات نگلی تو میں نے کہا وضاعت کر دوں مجھے اس طرح کے من گھڑت قصوں کے ذریعے عزت نہیں چاہیے میرا ایمان ہے اللہ تعالی جسے چاہتا عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا زلت دیتا ہے تو اس کا کرم ہے کہ ان قصوں کے بغیر بھی مجھے اس نے عزت بخشی ہے اللہ تعالی زوال نعمت سے بچائے تو اس طرح یہ کھوکھلی باتیں اور سنی سنائی باتیں میرے بارے میں بہت چلی ہوئی ہیں اسی بات نہیں کرے اگر میری کرامت ہے تو ایک کرامت ہے جس کو میں جانتا ہوں اور وہ یہ کہ گناہوں کا بہت زیادہ بوچ مجھ پر لدہ ہوا ہونے کے باوجود زمین مجھے برداشت کر رہی ہے میرے پھٹ نہیں پڑتی میرے بوچ سے مجھے کھڑا رہنے دیتی چلنے دیتی تو یوں ترہ ترہ کی میرے بارے میں لوگ بس ہاک تی رہتے ہیں سر پہ روتا نہیں اسی بات میرے بارے میں نہ کی جائیں کرنا کیا جیسے ترقی ممالک ہیں مرد عملے کو تربیت ہی نہیں ہوتی یہ ہی ہوتی ہیں نرس جیسے میرے ساتھ ایک بار ہوا مرد موچو تھا اس نے دائر گوش میں گھونپ دی بھالت خراب پھر اس نے کھینچ پی لیا انجیکشن نکلا کوش نہیں اس نے فوری دے دی اسٹیٹمنی خون نہیں نہیں ہے اب بول دیا آپ کے اندر خون نہیں ہے بلکل بول اب یہ تک زندہ ہے بغیر خون کے کیا شان ہے بول دیں گا بغیر خون کے شہزادہ زندہ ہے کرامت خون ہے اس کے اندر آئی یہ اس نے گھورات میں بول دیا ہوگا اس کو بچارہ اس نے پنچر کر دیا تو اس کو نص ملی نہیں ہوگی تو اس میں یہ کہ جس کو اس کام کی محارت نہ ہو اس کا یہ کام کرنا بھی نجائز ہے تو پہلے ٹرننگ لینی چاہیے بھر اس کو پھر سمجھا ہے کسی لیڈی ہی نے پھر اس نے خون اسے نے نکال مرد نے آپ بھی مرد کے بچے ہیں پیچھے نیٹ ہیں جذبہ ہو تو راستہ نکل آتا جذبہ ہونا چاہیے واللہ تعالی اعلم اب اگر واقعی مرد ملتا ہی نہیں تو اس میں یہ کہ مرنے کی حیاظت نہیں ہے آدمی بیماری سے مر جائے اگرچہ علاج کرنا واجب نہیں ہے لیکن سخت مجبوری کی حالت میں جب کہ اچھا اچھا یہ بھائی وہ پردے کے بارے میں سوال جواب مکتب مدینہ کی مطبوع کتابیں صفحہ نمبر ایک سو اکتر پر کیا مرد نرس سے انجیکشن لگوا سکتا جواب نہ انجیکشن لگوا سکتا نہ پٹی بندوا سکتا نہ بلڈ پریشر نپوا سکتا نہ ٹیسٹ کروانے کے خون نکل و سکتا ہے الغرض بلا اجازت شرعی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا بدن چھونا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل کا ٹھونک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لئے حلال نہیں بلا اجازت شرحی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر شرحان اجازت ملنے کی صورت ہو جیسے اب وہ تکلیف ہے اور مرد کہیں ملتا نہیں ہے اب عورت ہی عورت ہے تو اس سے حسب ضرورت اس سے ترکیب کر لے اسی طرح عورت ہے اس کو عورت علاج کرنے والی مل نہیں رہی یا عورت ہیں لیکن اس کا مرض شناخت نہیں کر پا رہی علاج اس کو نہیں دے پا رہی تو مجبوری کی صورت میں وہ مرد سے علاج کر وا سکتی ہے اسی طرح مرد عورت سے لیکن کوشش کرنے کا ذہن نہیں اتنا اب جیسے باب المدینہ یا پاکستان میں تو مردوں کا امبار ہے یہاں تھوڑی ایسا ہے تب بھی وہ ٹیسٹ عورت کرتی ہیں بلڈ لیتی ہیں لیکن مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی سو بار یا سنکڑو بار خون دیا ہوگا عمر میری آپ کے سامنے اور میں مطات رہتا ہوں میں ٹیسٹ کرواتا رہتا ہوں زرہ کوئی آگے پیچھے ہو تو بندہ اس کو پہلے سے وہ لوگ یہ سمجھتے کہ ٹیسٹ نہیں کروا کچھ نکل پڑے گا تو کیا کریں گے تو نہیں کروا ہوگے تو جنازہ اٹھ جائے گا تو کیا کروگے یہ بھی تو ہوتا نا تو لوگ بلدے تو اچانک مر گیا اچانک ہٹ فیل ہو گیا اچانک نہیں ہوا عوامی نظر میں اچانک نہیں ہوا تیاری بہت پہلے سے اس کی جاری تھی اندر کولیسٹرول ٹرائگلیز رائٹس بڑھتا جا رہا ہوگا LDL بڑھتا جا رہا ہوگا HDL جو اچھا کولیسٹرول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہوگا جو کہ کو پروٹیکشن دیتا تو اسی طرح مطلب اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر وہ جمع ہوتا آ رہا ہوگا جو اس کو پتہ نہیں چلا اور اچانک چلا گیا ہٹ فیل ہو گیا تو اس لیے تندرست آدمی کو بھی ہو سکے تو تین تین مہینے میں ٹیسٹ کروانے چاہئے خرچات ہوتا ہے تین مہینے میں ٹیسٹ یہ کروانے چاہئے اس کا نام لپیڈ پروفائل یہ چار تیسٹ ہوتے ہیں اس میں مگر یہ کولیسٹرول کا تیسٹ اس میں کیونکہ شامل ہے تو بارہ سے لے کر چودہ گھنٹے پیٹ خالی ہونا چاہئے نفل روزہ سواب کی نیت سرک لیا جائے پیر شریف کا روزہ بھی سنت بھی ہے مادنی معاہول میں مادنی انعام بھی اپنا تو رکھ کر وہ شام کو ترقیب بنا لے گنتی کر لے بارہ گھنٹے سے کم نہ ہو چودہ گھنٹے سے زیادہ بھی نہ ہوا بارہ اور چودہ گھنٹے کے درمیان میں یہ تیسٹ کروانا ہے تو یہ پرفیکٹ اس کا مطلب ریزلٹ ہوگا ساتھ ہستہ شگر بھی کم زیادہ ہو جاگا شگر بھی کروانا چاہیے میں یہ مطلب جو لیپیٹ پروفائل کروانے جا رہے نا اگر کہہ دینا کہ میرا شگر بھی خون ایک کی ساتھ نکالیں گے اس میں شگر کا بھی الگ کر لیں گے ادھر ایک اور مرض یوریک ایسید بڑھ جاتا ہے یہ تو اس کا نام بھی گوسو نے پہلی بار سنا ہوگا ایسید کہتے ہیں تیزاب کو یوریک یہ یاد کرنا ہے یوریک ایسید یہ خاص کر یہ جوڑوں پر اٹیک ہوتا ہے جیسے کبھی انگوٹ آپ کا درد کریں انگلی درد کریں انگلی کا پوروہ جوڑ ہوتا ہے اس کا یہ درد کریں آت کا پاؤں کا یہ ایک اس کی علامت یہ چھٹی سی علامت ہے اس کا انڈ کینسر پر ہوتا ہے یوریک ایسید کا جگر کا کینسر یہ آگے چل کے ہوتا گردوں کو یہ تباہ کر دیتا یوریک ایسید زیادہ بڑھ جاتا تو جلدی امراض ہوتے اس سے ترہ ترہ کی خارش ہیں پھوڑے اور اللہ میں نظر رکھتا ہوں یہ عام طور پر بڑھتا ہے ریڈ میٹ سے بڑھتا ہے لال گوشت بکرے کا یا بڑے جانور کا گوشت یہ اس میں ہوتا ہے بڑے جانور میں زیادہ ہوتا ہے بکرے میں اس سے کم مرگی میں اس سے کم مرگی کی ٹانگوں میں دوسرے مرگی ہی کے دوسرے گوشت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور مچھلی میں بھی ہوتا ہے کم کم ہوتا ہے اور زیادہ بڑھ جائے تو مرگی اور مچھلی کا بھی ڈاکٹر پریزی کا مشورہ دے گا ورنہ وہ بولے گا ریڈ میٹ یعنی لال گوشت مت کاؤ زیادہ نہ بڑھ جائے بہت زیادہ بڑھ تو پھر وہ مرگی مچھلی پر پابند بعض سبزیوں میں بھی ہوتا ہی ہی الکوحل میں ہوتا ہے اکثر دوائوں میں الکوحل ڈالتے غلما دوائے کو دیر پا رکھنے کے لئے جو زیادہ دوائیں پیتے نا ان کے لئے خطرہ ہے اس درد کی دوائیں زیادہ کھاتے ہیں جب آیا سر میں باہر ہوا نہیں ہوا تو صاحب وہ فلا پین کنلر ٹیبلیٹ دے دو اب میں کسی کا نام نہیں لو کمپنی چڑھائے گھر دے گی پین کنلر گولیاں تو درد دور کرنے والی گولیاں یہ عام گھروں میں اس کے پتے رکھے ہوتے ہیں یہ ایک تحقیق کے مطابق درد دور کرنے والی گولیاں گردے ڈیمیج کرتی ہیں گردے خراب کرتی ہیں جس کو دیکھو گردوں کے امراض ہیں آپ پوچھو گے تو شاید ہو سکتا کوئی بتائے گا جب بھی درد سر ہوتا تھا میں تو پھلا وہ بھی دور ہے دور ہے اسے آپ کو ملیں گے میں نے کیونکہ تھوڑا بہت یہ عمر کا تقاضی ہے پھر تجربات ہوتے ہیں آدمی کے تو ڈاکٹری یا حکمت بغیر کچھ پڑھا نہیں ہے میں نے یعنی باقاعدہ تعلیم نہیں یہ سن سنا کر اس طرح معلومات کر کے پوچھ پوچھ کے بھی علم حصیل ہوتا ہے اس لئے پانی میرا آپ سے مشورہ ہے کہ زیادہ نہیں تو بارہ بھی نہیں پی سکتے آٹھ گلاس کا میری طرف وظیفہ قبول کر لے پانی پیاس لگے نہیں لگے آدھ آدھ نہیں آدھ آدھ پورے پورے گلاس آٹھ آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ اپنے اندر طاقت محسوس کریں اب عید کے دنوں میں بہت ڈھیلا ہو گیا تھا کمزور پڑ گیا تھا اس سے مجھے محسوس ہوا فور ہم پانی کا فیالہ جڑا گیا میں انرجی بہال ہو گئی اللہ کی اس میں بہت ساری خوبی اللہ نے رکھی پانی کے بغیر آدمی جلدی مر جاتا گزا کے بغیر پھر بھی زندہ رہے گا کچھ دن پانی زیادہ ضروری ہے پیاس لگنے پر پانی نہ پیئے وقت پر پانی پی پی اب میرا ٹیم ہو گیا اب میں نے سوچ ساڑھے دس مجھے چلے گا نا کھا کھا تو میں پانی کا پیالہ پیوں گا یہ دیڑھ گلاس کا ہوتا ہے اس وقت جو میرے پاس پیالہ ہے گرمیوں میں پسین وغیر نکل جاتا ہے اس لئے وہ پانی ضروری ہے ورنہ بدن کا پانی ریزرف جو نکلتا ہے ہم سمجھتے کہ پانی پیالہ گرمی تو پسین آتا ہے یہ پسین جو پھر پانی نکال رہا ہے بدن کا اسی میں بیٹھے ہوئے شخص کو پیاس لگتی نہیں ہے لہذا اس کو وقت پر پانی پی لینا چاہیے آپ کے بدن کے اندر کو وقت پر پانی کی حاجت رہتی ہے اور آپ پانی کا استعمال یہ کرنا ہی چاہیے لیکن ان دنوں میں جن دنوں میں یہ بکرہ عید ہوئی ہے بپا تو جو بڑے اور چھوٹے کا گوشت کھانے پر جو ایک چلا ہوگا تو اس میں ڈر ہے کہ کسی کا یونیک ایسٹ بڑھ جائے اور کیا کیا ہونے لگے تو یہ جو مدنی پھول ابھی تیسٹ کا فرما ہے وہ کرنے تو آپ کو احتیاط کرنا آپ کے لئے مزید آسان ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا ورنہ پھر تکلیف ہو جائے گی تکلیف پھر الاج بہت مہنگ ابھی تیسٹ اتنا مہنگا نہیں ہوں تیسٹ کے قیمت لگے گی تیسٹ اتنا مہنگا نہیں اللہ بیماری نکل آئی پھر ڈاکٹر کی ایک ایک وزیڈ آپ تکلیف دے گی اس میں جو تینشن ہو گئی الگ بیماریاں پیدا کرے گا لہذا مہربانی کریں ہر اسلام بھائی جیسا مدنی مذاقرے میں شامل ہیں تو احتیاط کریں اور کم از کم تین ماہ بگی جو بھی ہمیلے سنت مدنی مشورات فرمائے اس کے مطابق ٹیسٹ کرنے کو معمول بنائیں یہ خیرخواہی امت کا بہت پیارا مدنی پھول ہے ہپاٹیٹس سی کا بھی کروا لیجئے ہپاٹیٹس سی ہپاٹیٹس بہت مطلب اس وقت مطلب یعنی یعنی یوں ایک مبالغہ جس کو دیکھو ہپاٹیٹس بہت ہو گیا اس پر بھی نظر رکھیں کہ اگر ابتدائی مراحل میں یہ پکڑا گیا نا ٹیسٹ میں کوئی نکل آیا نا تو علاج آسان ہو جائے گا پھر جب یہ جڑ پکڑ لیتا نا پھر مشکل ہوتا یہ دس سال تک اندر یہ میں آپ کو بتا دوں دس سال تک بھی پتا نہیں چلتا یہ اندر اپنی جگہ بناتا ہے پھر یہ گریون پکڑ لیتا ہے پھر دکٹر کہتا ہے فائنل سٹیج پر یعنی جب ریپورٹ آتی ہے تو دکٹر کے ریپورٹ پر ریمارکس ہوتے کہ یہ فائنل سٹیج پر پہنچا ہوا ہے اگر اس کو شروع میں پکڑ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر قابو پایا جا سکے بیسے یہ جو ٹیسٹ بابا آپ نے بتایا اپنے کیا کہتے ہیں یوریک ایسٹ وغیرہ یہ فیضان سنت کا صفحہ نمبر چھے سو چوبیس نیچے سے اس میں یہ لکھاوے لیپیڈ پروفائل گلوکوز یوریک ایسٹ اور سیرم کریٹی نائن گردے کا ٹیسٹ یہ بھی کروا لینا چاہیے ایس جی پی ٹی ایس جی پی ٹی تو وہ اپنے اپٹیس کے لئے مگر وہ فائنل نہیں اس سے بہتر وہ ہے کہ ایل ایف ٹی اس سے پہلے اپٹیس سی ایس جی پی ٹی فائنل نہیں ہوتا اس کی اپتدائی چیز ہے اگر ایس جی پی ٹی اگر یہ بڑا وہ ہوگا پھر اس کی حاجت رہتی ہے بیٹیس سی سنیں بات ہوگا اس کا مجھے ڈاکٹر نہیں بتایا کہ یہ اتنا مطلب پرفیکٹ نہیں ہوتا اس کے بجے وہ کروا لیا جائے اب بھی کوئی ڈاکٹر ہماری انوائی کر دے اگر وہ ماہر ہوں تو ہم وہ بول دیں گے اگر ہم اس ڈاکٹر سے مطمئن ہوئے تو یہ جو آپ نے پانی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کم از کم آٹھ کلاس پانی کا استعمال دن بھر میں کریں تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نہار مو پانی بہت زیادہ پی لیتے ہیں تو نہار مو کم از کم کتنا پانی پی 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 چاہیے اگر یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے اس میں عطبہ کا تو اختلاف ہے پہلے میں نے جو پڑھا تھا تو خود میں نے پرچا بھی چھاپا تھا اور نیار مو کے فوائد بھی میں نے محسوس کیا تھے لیکن اسے لگتا کہ سب کو یہ فوائد نہ ہوتے ہوں پھر میرے سامنے حدیثیں آئی نیار مو کے لئے حدیثوں میں سراغت موجود ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں فرق یہ کہ منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتے آبے زمزم تو اب یہ کہ ظاہر ہے یہ تو وہیں ہو سکتا مکہ شریف میں جب آبے زمزم جہاں زیادہ ہو اب ہمارے یہاں وطن میں پاکستان میں آبے زمزم اتنی سی شیشیاتی حدیجے میں اس پہ بھی پانی مکس ہوتا ہے بعض وقت تو اس لئے وہ آبے زمزم یہاں پیٹ بھر کے نہ پینا مجبوری کیسے پیے گا کہاں سے پیے گا ہاں جس کے پاس واقعی آویلیبل ہے تو پیٹ بھر کے پی سکتا ہے پینا چاہیے اس خالی پیٹ ہو چاہے جیسے خالی پیٹ کی حدیث پاک میں سراخت نہیں کہ آبے زمزم خالی پیٹ میں پیٹ بھر کے پیئے صاف لفظوں میں نہیں سیدنا بزرگ فاری رضی اللہ کا واقعہ لکھا کہ قبول اسلام سے پہلے کسی وجہ سے چھپے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں گیارہ ان کے صحت بندی رہی یہ ہمارے استعائی بھائی ہے اب وہ ان کے والی صاحب فوت ہو گئے اللہ بیچاروں کی مغفرت کرے وہ جب وہ حج پر گئے تھے باپ بیٹے میرے والی صاحب بچھڑ گئے تھے تو والی صاحب تھے میں جانتا تھا وہ تو والی صاحب مسجد الحرام سے نکلے ہی نہیں اب پیسے بھی نہیں تھے تو آب زم زم پیتے رہے تھے تو وہ شاید پتہ نہیں دو تین دن 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 آب زم زم پیتے رہے تو آب زم زم میں غذا بھی پانی بھی ہے اور یہ تو مطلب جو غیر مسلم سائنس دانوں نے اس کو تسلیم کیا آب زم حدیث پاک میں زم زم اس لیے ہے جس لیے پیا جائے تو یعنی جس نیت سے پیا جائے وہ حاصل ہو یہ زم زم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کو یہ زم زم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کو ہی اس زم زم میں جنت ہے اس زم زم میں کا اثر ہے یہ زم زم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کوئی صحیح صحیح حدیث میں ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں نے قبل ظہور اسلام مہینہ پھر صرف آب زم زم پیا مکہ میں پوشیدہ تھے یعنی چھپے ہوئے تھے کچھ کھانے کو نہ ملتا تنہا اس مبارک پانی نے کھانے پانی دونوں کا کام دیا اور بدن نہایت ترو تازہ اور فربہ ہو گیا تگڑا ہو گیا یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور آپ زم زم پی کر دعا بھی قبول ہوتی ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی میں مکہ میں جا کر کروں گا توافر مل کر دعا مانگیے میں مکہ میں جا کر کروں گا توافر میں مکہ میں چل کر کروں گا توافر نصیب آد زم 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 نصیب آب زم زم مجھے ہوگا پی نا نصیب آب زم زم مجھے ہوگا پی نا انشاءاللہ فیضان فاروق آزم انشاءاللہ جلد اول جلد دوم سفے بھی 864 اور یہ پہلی جلد کے 864 اور دوسری جلد کے 856 دو جلد ایک ساتھ اور ایک جلد کا حدیعہ 310 روپیہ 620 روپیہ میں فیضان فاروق آزم خوب لٹی ہے باپا یہ آج مکتبت المدینہ باب المدینہ میں دستیاب ہے اور انشاءاللہ عزو جل جمعیرات سے ہفتہ وار اجتماع میں پورے پاکستان میں انشاءاللہ دستیاب ہوگی انشاءاللہ یہ توفہ بھی لیتے جائیے گا سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آنے والا اسی طرح کرامات فاروق آزم 28 حملہ وہ تھا امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے کرامات فاروق آزم یکم کو شہاد بڑا سائز اس کا حدیعہ ہے 13 روپے اور چوٹا سائز 7 روپے یہ بھی مکتبت المدینہ سے حدیعتاً طلب کیا جا سکتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ اللہ اب پہ یہ جو آپ نے نہار موقع فرمایا نا زمزم شریف کا یہ ملفز حالی حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں مجھے زمزم شریف سے زیادہ کوئی چیز مرغوب یعنی پسند نہیں یہاں کیا ذریعہ یعنی بریری شریف میں تو زمزم مجھسن نہیں مگر وہاں یعنی حرم شریف میں صبح و دوبیر شام ہر وقت پیتا صبح و آنکھ کھلی تو پہلا کام یہ کہ زمزم شریف پیتا پانچوں نمازوں کے بعد پہلا کام یہی ہوتا تھا پانچوں نمازوں کے بعد پہلا کام یہی ہوتا تھا یہ لوگ بولتے ہیں اثر کے بعد کھانا پینا نہیں چاہیے تو حال حضرت اثر کے بعد بھی آپ زمزم پیتے تھے بعض بزرگوں کے منقل حال حضرت بھی ہمارے بزرگ آب زمزم وہ پیا کرتے تھے لیکن یہ اثر کے بعد کا روزہ اس کو نہ کہا جائے بعض ہیں بزرگوں سے وہ نہیں پیتے کھاتے پیتے نہیں تھے اچھا فتح رضی نہیں ہے لیکن ناجائز نہیں ہے کھانا پینا یہی ہے یہ کو یہ کوئی روزہ ہے روزہ تو وہ اس صادق سے لے کر غروب آف تاب تغ جو اس کے شرائط ہیں اس کے مطابق ہی روزہ ہوتا ہے صلو علی غبیب صلو اللہ تعالی علی محمد شاہ جہان رامی والی میرا سوال یہ ہے کہ میرے چاہتے لوگ حج سے واپس آ رہے ہیں کیا ان کے لئے گھر میں سجاوٹ یا زینڈیا ہونے چاہی ہے یا نہیں ہج ہج صاحب بدنام کریں تو پھر وہ رشوت ہو جائی حج صاحب کے لئے دینے والا اگر شر سے بچنے کی نیت سے دے رہا ہے تو اس کا دینہ جائز رہے گا یہاں جو سائل بہترم نے سوال کیا کہ بھائی آ رہے ہیں تو کیا ان کے آمد پر میں گھر سجا سکتا ہوں اب حاجی کو یہاں حاجی تو نہیں خود نہ جانے والا کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میں کے گھر سجا سکتا ہوں یا میں واپس آ رہا تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں لیکن کسی کے جانے یا کسی کے آنے پر اگر کوئی اور شخص سجاوٹ کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی اسی چیز کرتا ہے تو اب وہ حاجی کی تعظیم کی نیت سے کرے تعظیم کی نیت بھی ہو سکتی ہے اس کی دل جوئی کی نیت بھی میں آیا تو میرے لئے ایک احتمام کیا گیا ہے ایک عوامی جو سوچ ہے مدینہ چھوٹتا ہے تو ایک اپنی لیکن نورملی طور پر ہم ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں مطار پر کہ آنے والوں کی ایک اپنی کیفت ہوتی ہے تو وہ خوشی بھرائی ماحول ہوتا ہے تو یہ آنا خوشی مبارک اور ہار وغیرہ جو بھی ایک ترقیب ہوتی اسی طرح کر گھر اکباد وغیرہ تو اور اس میں مطلب بظاہر مطلب نیت یہی بنتی ہے کہ خوش ہوں گے ایک خوشی کا اظہار ہے تو اس میں کیا اگر نیت اچھی نیتیں ہیں تو اچھی نیتوں کا موقع تو ہے یہاں پر ہے نا تو اچھی نیتوں سے دل جو ہی کے لئے کرتے ہیں جائز سواب بھی ملے گا اچھی نیتیں ہوں ہمارے حجی کے لئے ہوتا ہے جو میں نے دیکھے کئی گھروں میں کھاندانوں میں جب حج سے آتے باقاعدہ گھر میں مہمانوں کا حجم ہوتا کئی جگہ میں دیکھ ماضی کی میں تو اسے بات کر رہا ہوں کھاندان والے رشتے جمع ہوتے ہیں کھانے کا اعتمام ہوتا ہے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں اب اسے پردے کی رعایت بھی ہو اچھے چی نیتیں ہوں جو آپ فرما رہے ہیں اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو اور غیر شرعی معاملہ نہ ہو تو عموماً یہ سے کیا جاتا ہے اب اپنے اپنے کیفیت ہوتی ہیں وہ جو غم کی کیفیت تو ظاہر ہے مجھے تو ایک شاعر کا شعر بڑا پسند ہے جو غم کی کیفیت اس نے بیان کی ہے میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجسی گئی ہے میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجسی گئی ہے گھر کے باغل فضا سونی سونی گھر سے باغل فضا سونی سونی گھر کے اندر سما خالی خالی گھر سے باغل فضا سونی سونی گھر گھر اندر سما خالی خالی ایک عاشق رسول کا واقعہ کسی نے مجھے بتایا تھا وہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں وہ مدینی شریف سے آئے تو آنکھوں میں پٹیاں بندی بھی تھی اور کھولتے نہیں تھے جب وضو کرنے پہ پٹی اٹھائی وضو کر پھر باندھ لی اب شک منا کہ آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں مرض نہیں قصہ کچھ اور ہے تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا مطلب مسئلہ آپ آنکھوں سے پٹی ہوں نہیں اٹھائے تب انہوں نے بتایا کہ مدینہ چھوڑا آئے ہوں میں نے وہ وہ دیکھا ہے کہ اب یہاں کچھ دیکھنے سے ہے نہیں میرے لئے میرا جی نہیں چاہتا کہ میں یہ دیکھوں نظر میں ہیں نقش نگار مدین جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی باہر نظر آتے ہیں خزان دیدہ گلستہ ہم کو ہم مدینہ سے اللہ کیوں آگئے ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلب حیرہ کی تسکی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی اچھا حاجی کا جیسے وہ سجانہ اور اس کے دو بات ہو گئی حاجی کے لیے بہار شریعت حصہ چھٹا صفانم دس ایک ازار چھیا سٹ پر عدب نمبر 81 لوگوں کو چاہیے کہ حاجی کا استقبال کریں اور اس کے گھر پہنچنے سے قبل دعا کرائیں کہ حاجی جب تک اپنے گھر میں قدم نہیں رکھتا اس کی دعا قبول ہے و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی حبید صل اللہ تعالی علی محمد حج سے واپس لوٹنے والے پاکستان ٹیم کے کرکیٹر سعید اجمل ان کا حج پہ جانے سے پہلے باپا کو سوتی پیغام کرنا باپا کا مدنی پھول دینا اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ان کا فیضان مدینہ آنا جانا رہا اور ان کا پھر سوتی پیغام مدینہ شریف سے آیا باپا نے بھی مدنی پھول دیئے ان سب میں سے ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا آپ کو دکھا رہے ہیں ہم دے دے آر مجھ کو وفا دے مرشد کا دے دے یارب مجھ کو وفا دے دے یارب مجھ کو وفا لب پہ رہے بس یہ ہی صدا پیر میرا پیارا پیر میرا یک در گیر و مہم کم کی اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں میری آج سے زیاد ہے کہ آپ اللہ کے میرے لئے مقصد کی دعا کریں آپ اللہ کے ولی ہیں میں وہاں پہ حج پہ جاؤں اور نیک ایسے عمال کرسکوں جیسے اللہ کو میرے عمال پسند آجا اور میرا حج قبول ہو اب امامہ پہن کر آپ نے ماشاءاللہ مجھے اپنی وہ اپنا سوری پیغام دیا کاش 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 وہاں سے امامہ کے ساتھ داڑی بھی سجی بھی ہو بابا جان میں صحیح تجمل اتاری بات کر رہا ہوں کرکٹ پلئے اور میں نے آپ سے لاس رمضان آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو میں نے آپ سے حج کرنے کی نیت کی تھی اور دوسرا میں نے داڑی کی بھی نیت کی تھی وہاں پہ تو الحمدللہ میں نے حج مبارک کر لیا ہے اور میں اس وقت مدینہ شریف میں بیٹھا ہوں اور میں نے داڑی کی نیت کی تھی اور الحمدللہ میں نے داڑی بھی اس کی نیت کر لیا ہے بابا جان میں سفر مدینہ میں گیا ہوں اور آیا ہوں یہاں پہ مدینہ شریف میں حج کیا ہے مدینہ کی جو جتنی بہاریں ہیں وہ تو اپنی ہی ہیں میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور مجھے دیکھ کے یہاں پہ پتہ چلایا ہے کہ دنیا میں کئی سکون ملتا ہے تو مدینہ شریف میں آکے ملتا ہے اور الحمدللہ یہ میں نے اپنے خود خود سے کہ جب میں گھر میں تھا تو مجھے اتنا نہیں تھا ٹی وی پہ دیکھتا تھا مگر جب میں خود آیا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ تو زندگی کی بہاریں ایسے ہیں جیسے کسی کو کوئی پرشانی نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے مدینہ شریف میں جس جگہ پہ بھی آپ جائے تو آپ کو وہاں پہ سکون ہی سکون ملے گا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا روحانی سکون جو دل میں ملا ہے وہ بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے جا میں جاؤں گا تو امید ہے کہ میں کرتا ہوں کہ میرے اندر جو چینجنگ آئیں گی تو میں چینجنگ کر کے یہاں سے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے بیٹے نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنی نہیں چھوڑنی نہیں چھوڑنی حج مبرور کی نشانی یہی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے یہ میرا آقا حالعظت کا ارشاد ہے تو ما شاءاللہ آپ نے حج کیا روی ہے چینجست نظر آئی کہ دھاڑی مرنی شروع ہو گئی ماما بھی سج گیا کلام میں بھی آپ کے وہ اچھے اچھے بات نہیں تھی مدینہ شریف کی محبت کے تعلق سے اللہ کرے اس پر استقامت ملے محول نہیں اچھی خراب ہے دنیا اور سب سے زیادہ فائدہ مجھے رفیق الحرمان کو ساتھ لے کے جانے کا ہوا کیونکہ اس میں وہ وہ چیزیں جو لکھی ہیں آج کے لیے جو ہمیں بالکل بتا نہیں کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا تھا آج میں میرے پاس رفیق الحرمان تھی ادروائز مجھے بالکل پتا نہ چلتا کہ کون سی جگہ کس جگہ پہ ہے اور اس کی کیسے زیارت کرنی ہے اس کو اس کے کیا عداب ہے کہ کون سی دواہ اس کے لیے پڑھنی ہے اور میرے خیال میں یہ آپ کا حج کے لیے ایک پیسٹ جو ساتھی ہے جو آپ کا ہم سفر ہے وہ رفیق الحرمان ہے اس کو ساتھ رکھیں کیونکہ اس میں ہر چیز بلکل کلیر گرڈ لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اور کس کس جگہ پہ کون کون سا عمل آپ نے پڑھنا ہے دواہیں کون سی پڑھنی ہیں سب کچھ اس میں شامل ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے حج کے لیے کیونکہ جو بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے تو وہ اتنی وہاں پہ کمپلیکیٹر سی چیزیں ہیں حج کے لیے جو بندہ بھول جاتا ہے اور میرے خیال میں اس کو ساتھ لے گئے ہیں جو بھی حج پہ جائے حج کرنے سے اتنا سکون ملا ہے کھانہ کعبہ کی زیارت کی انہاشریم میں گئیں عرفات میں گئیں مزلفہ میں گئیں یہ وہ جگہ ہے جو بندے کو وہاں پہ آکے پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا میں جو حقیقت ہے وہ یہاں پہ آکے پتا چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے بندے کی اور سپیشلی مزلفہ میں تو بندے کو صحیح بتا چلتا ہے کہ کہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کتنی کیا کیا چیزیں ہیں بندے کو نیند وہاں پہ آتی ہے وہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے احرام باندھ کے یہ ہر بندہ وہاں پہ لیٹا ہوا ہے ایسے لگتا ہے یہ قیامت کا سماع ہے اور بہت روحانی سکون ملتا ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے گمت خزرہ کو دیکھ کے جو روحانی سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سفر حج نصیح فرمائے مدینہ شریف آپ کے ہیں تو میرے خیال میں جو بیسٹ ٹائم ہے یہاں پہ عبادت کرنے کا وہ رات کے ٹائم اگر آپ کریں اگر آپ تو حجت کے ٹائم آپ کے یہاں پہ ٹائم تھوڑا گزاریں اور فجر کی نماز کے بعد اگر آپ باہر آگے سیندھ میں بیٹھیں گمت خزرہ کے سامنے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دنیا کا سکون جو دنیا میں کبھی کہیں نہیں ملا تو وہاں پہ آپ کو ضرور ملے گا اور یہ چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے دو سے تین گھنٹے وہ ٹائم ہے جو اتنا اچھا ٹائم ہے کہ مجھے تو یہاں پہ آگے بڑا سکون ہے میں کرکٹ ظاہری باتیں کھیلتے ہیں ساری دنیا گمی ہے مگر یہاں پہ جو مدینہ شریف میں آگے سکون ملا ہے مجھے میرے جو یہ حج کا سبسہ وہ دعوت اسلامی کے کافلے کے ساتھ تھا نیت کی میں نے نیت کی میں نے حج کی حج کی اور اور اللہ عز و جل کے لیے اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا اس کا احرام باندھا لبائک اللہ اللہ لبائک اللہ اللہ لبائک لبائک لا شئیک لکھئک ان الامدھا والنعمدھا لکبت لا شئیک لکھ اور الحمدللہ میں نے بہت سے عدابات سیکھے ہیں وہاں پہ جا کے دعوت اسلامی کے ساتھ بہت کچھ شکنے کے ملائے کہ کون کونزی چیز کا کس طرح سے عداب کرتے ہیں بہت ضبط و زیارتوں جو بھی ہم نے کی ہیں وہ بہر اچھے طریقے کے ساتھ بہت سلامی کے ساتھ سفر کیا اور میرے خیال میں بہت سی ایسی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی پلس آپ لوگوں کو بتا سکنے گی کہ حج کے کیا عداب ہیں اور میری تو یہی کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے دعوت سلامی میں بڑھ چڑھ کے رسالیں اور میرا خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے اور ہمیں سیکھنے کو بہت سی چیزیں سیکھنی ہے اور میرا خیال ہے دین اور دنیا میں سنت اور عدیث کے مطابق سیکھیں بیارے بابا جان میں آپ میرے پیروں مرشد ہیں میں آپ کا مرید ہوں آپ کی برکہ سے میں نے داڑی کی بھی نیت کی ہے اور حج مبارک بھی کر لیا الحمدللہ گناہوں سے توبہ کیا اب میری نگاہوں میں جچتہ نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی گر خوشی چاہیے تو مدینہ چلو زندگی چاہیے تو مدینہ چلو کیونکہ ساری مرسی مدینہ کی گلیوں میں ہے دیکھو ساری مرسی مدینہ کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینہ میں ہے کیف سارے کا سارا مدینہ میں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عاصف رضا اتھاری یونان کے شہر تھیوا سے مجھے یہ سوال پوچھنا تھا بابا جانے کے بارگام میں کہ فخر غرور اور تکبر کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیجئے ایک کی معنی نہیں ہے فخر وہ مختلف معنی ہے غرور اور تکبر پیش والا غرور غرور وہ غرور نہیں ہے دھوکے والا عوام تو وہ دھوکہ بولتے ہی نہیں ہے غرور کو عوام غرور تکبر فخر یہ تینوں کو ایک لفظ ملیتے ہیں غرور اور تکبر فخر و تفاخر جتانا ہو سکتا ہماری یہ گفتگو جو ہوئی آپ پس میں اس سے کچھ سائل کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان تینوں لفظوں میں کچھ کچھ فرق بھی ہے لیکن اگر اردو بول چال میں لینا تو عام طور پر یہ اس میں بڑا اس کو فخر آ گیا ہوئی مال آ گیا اس کے بس مغرور ہو گیا ہے تکبر سے مطلب زمین پر اس کا پاؤں نہیں پڑتا اپنی طرف دیکھتا بھی نہیں غریبوں کی طرف تو اس طرح یہ تکبر کے معنی میں تینوں لفظ ہماری اہم اردو بول چال میں بولے جاتے ہیں ورنہ یہ کہ تکبر غرور اور فخر میں کہیں کہیں تھوڑا سا فرق بھی پایا جاتا ہے فیروز اللغات میں غرور کے معنی تکبر ہی لکھا ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْنَمُ وَرَسُولُهُ أَعْنَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعَلَىٰ أَعْنَمُ وَرَسَلَّمُ اور تکبر کی تعریف ذہن میں رکھئے اور غور کیجئے کہ اس بلا میں ہم کہیں غریبتہ تو نہیں کہ جس کہ جس کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ وعید ہے تو تکبر کہتے ہیں اس کو کہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جاننا اور خود کو اسے بڑیا جاننا اس میں یہ بہت مشکل ہے بچنا یعنی کہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی کہ سیٹھ اور ملازم یہ دونوں کا جو معاملہ ہے نا یہاں تکبر سے بچنا جو ہے نا یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ سیٹھ اپنے ملازم کو عام طور پر حقیر سمجھے گا حقیر سمجھے گا تو پھر یہ مغرور متکبر ہوا تو اس لئے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نا جانے قیامت میں کس کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون اچھا ہے یہ تین ہی ہوتا ہمارے لئے ہم کو پتا نہیں چلتا تین ہی ہوتا سے مراد اللہ کو تو سب پتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ملازم ہے وہ اس سیٹھ سے اللہ کی نظر میں اچھا ہو مقبول ہو اور اس سیٹھ معاذ اللہ ایمان پر اس کا خاتمہ بھی نہ ہو نہ ہو اللہ نہ کرے کفر پر خاتمہ اس کا تے ہو تو اس لئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی کسی کو گھٹیا نہ سمجھے حقیر نہ سمجھے زلیل نہ سمجھے اپنے کو سب سے برا تصور کرے زبان جنہ سب بولتے ہیں حقیر فقیر سراپا پر تقصیر گناہگار بندہ ہوں آجیز بندہ ہوں مسکین بندہ ہوں یہ زبان سے کہتے کہتے بھی دل پر غور کرنا ضروری ہے کہ کیا دل کی کیفیت ایسی ہے اگر نہیں ہے تو زبان سے پھر حقیر فقیر بولے نہیں کہ پھر یہ نفاق والی صورت ہے کہ دل میں تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا مہور آئی ہے اور اللہ میں فقیر گناہگار آجیز کہ الفاظ بولتے ہیں الفاظ بولنا جائز ہے جبکہ دل کی نیت ساتھ ہو دل میں کچھ اور گند بھرا ہو پھر الفاظ کے ذریعے لوگوں کو قائد کرنا یہ بڑی آجیزی فرماتے ہیں حالانکہ وہ اول درجہ کا متکبر سرکش اور مغرور نعوذ باللہ لیکن ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ اپنے آپ کو اس طرح کے الفاظ بولتا ہے مگر یہ ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ ہم کسی کے دل پر حکم نہیں لگائیں گے ہم اس نے زن کا جام پیئیں گے مگر جو بولتا ہے اس کو غور کرنا ہے کہ اللہ تعالی میرے دل کے حالات سے واقف ہے تو دل میں اگر مسکینی نہیں پاتا تو زبان سے کیوں بولتا ہے نہ بولے نہیں بولے گا تو کیا چلا جائے گا اب جیسا کہ میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں نے یہ جملہ بولا اور ایک تا دوسری طرف یہ کہوں کہ میں عاجز و مسکین آپ سے عرض کر رہا ہوں تو اب عاجز و مسکین قلب میں عاجزی ہے تو بولنے مہرج نہیں تھی خامہ گا لوگوں پر ایک میری اپنی عاجزی کی چھاپ ڈالنے کے لئے بولا تو پھسا یہ منافقت ہوئی نہ اس لئے اس لئے بس وہی پہلے تولو بعد میں بولو کاش ہم کو یہ نصیب ہو جائے ہم لوگ پہلے بولتے ہیں بعد میں تولتے ہیں اور کنڈا ہو چکا ہوتا ہے کاش پہلے تولنا آجائے تو جو تڑھ پھڑ بولتے ہیں وہ اس میں زیادہ مفتلا ہوتے ہیں اور جو تھوڑا رکھے بولتے ہیں سوچ کے کہ بولنا کہ نہیں بولنا وہ بعض اوقات امن میں رہتے ہیں اللہ نصیب کرے امن والوں کے سزقے ہمیں پورا امن کر دیں آمین بجاہن نبی جلمین صل اللہ علیہ وآلی سلم صلو علیہ حبی صل اللہ تعالی علیہ محمد آج ما شاء اللہ جامیات مدینہ کی بڑی عمدہ کار کردگی وہ یہ شادیوں میں کچھ اس ہوتا ہے آوازیں گا رہی تو بڑی عمدہ کار کردی آئی فیضان جیلانی جامیات المدینہ فیضان جیلانی کے سو فیصد طلبہ مقعد دعا ساتذہ اکرام آج مدنی مذاکرہ میں تشریف لائے ہیں لکھ کر جو ملا ہے مرحبا مرحبا اچھا یہ پلے کارڈ ان کے دکھاتے ہی نہیں آپ لوگ بچارے کتنے وہ زمزم لگر والے پلے کارڈ لائے تھے تو ان کے پلے کارڈ ذرا ان کی دل جو ہی کی نیت سے ہمارے کیمرے والے جب اشار پڑے جا رہے ہوں اس وقت اس وقت بھی حرج نہیں دینے میں شرعی مسئلہ نہیں بیان کر رہا جب شرعی مسئلہ بیان کر رہا تو کچھ بھی نہیں کر نہ ہوتا تا کہ لوگ غور سے سنیں مسئلہ اسی طرح فیضان دیش کل 82 میں سے 75 طلبہ فیضان اکاروی سو فیصد اساتیزہ حضر مگر ایک حج پر اور 110 طلبہ میں سے تقریبا 40 فیضان قطب مدینہ 25 طلبہ تشریب لائے جامیات المدینہ فیضان محمدی گلشن مرمار سرسٹ طلبہ حضر ہوئے ہیں یہ لکھا ہے سرسٹ طلبہ حضر اتنا لکھا ہوا ہے اور اڑسٹ ہے معاف کیے سترہ طلبہ حضر اڑسٹ اپنے جامیات المدینہ میں دیکھ رہے یہ دیکھ رہے کے بعد وہ ہین نہیں لکھا وہ میرا خیال ہے وہ قلم رک گیا کہ ہین یا تھے کیا لکھنا چاہیے تو الیاس خالی جگہ پر کر لے گا شاید ہو سکتا ہے تو میں بھی خالی جگہ چھوڑ دیتا ہوں اور ما شاءاللہ وہ طلبہ میں کچھ انقلاف سہارا مدنی انقلاف انٹرنیٹ کے خلاف کچھ انٹرنیٹ کے نقصانات کی باتیں ہوئی تھی کہ نفعہ کم اور نقصان زیادہ اس میں تو اس حوالے سے طلبہ اکرام نے بڑی حسنا فضائی کی اللہ کرے کہ ان کو استقامت ملے آمین تو جامیت المدینہ فیضان قطب مدینہ انٹرنیٹ بند کرنے والے طلبہ بائیس میں سے پندرہ انٹرنیٹ انہوں نے بند کر دیا ماشاء اللہ فیضان جیلانی تیس میں سے تیس یعنی سو فیصد طلبہ نے انٹرنیٹ ماشاء اللہ اب وہ سب کے پاس انٹرنیٹ تھا یا نہیں تھا یہ لکھا نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا کہ جن کے پاس تھا انہوں نے بند کر دیا ہوگا نہیں تھا وہ نہیں لیں گے اپنے یوں تعویل کر لیتے فیضان عشق رسول اٹھاون میں سے انتالیس تو یوں اٹھاون میں سے انتالیس تھرٹی نائن تو اٹھاون فیصد کا بھی نشان دیا ہوا ہے فیضان زکریہ مدینہ الاولیاء کوئی نیٹ استعمال کرتا ہی نہیں یہ لکھا ہے اللہ کریں نہ ہی کریں صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلو علی محمد حسن ابو رجب نے کچھ بھولا نا تمہیں فیضان مدینہ باب المدینہ عالم مدین مرکز کے ساتھی بھی تشریب لائے ہیں اور تین تو میرے دانے ہاتھ پر تشریب فرمائیں تینوں اساتھی ذا کرام ہیں اور اس کے علاوہ شاید وہ پیچھے شخصیات میں بھی تشریب فرماؤں گے پھر یہ تو سپر کوئلیٹی کی شخصیات ہیں نائی طرف تو ہماری اور عام عیسائی بھائیوں میں بھی تشریب فرماؤں گے تو کچھ یہاں پر اور ان کے کچھ سوالات بھی ہیں ایک اعلان بھی ہے اور اس کے بعد سوالات یہ یہاں نیچے مدنی تربیت گاز سے بھی ہوں گے اچھا یہ جو سوالات کریں گے یہ کچھ ہمیں مدنی فیس بھی دیں گے مثال کے طور پر یکم محرم الحرام سے بارہ روزہ مدنی کافلے کے لئے بارہ روزہ مدنی کافلے کے نیت سے عالم مدی مغوی فیدان مدینہ میں ملک بھر سے اسلام بھائی آرہے ہیں اچھا یہ میں وضاعت کر دوں کہ بدھ ابھی جو آئے گا بدھ یہ 29 ذل حجت الحرام ہے تو بدھ سے انشاءاللہ وہ تسلسل ہوگا مدنی مذاکرہ ہوگا رات کو اور آشورہ جب ہو جائے گا اس رات کو بھی ہوگا تو یوں لگتا ہے شاید بارہ مدنی مذاکرے کا جدول ہے تو ہے کوئی ایسا اس طرح بھائی کہ جو یہ بارہ دن یہاں گزار عالم مدنی مرکز فیدان مدینہ میں پورا سنو لبے کہنے یعنی کہ یہاں مدنی تربیتگاہ کی ترکیب کے مطابق مدنی کافلے کے انداز میں یہ رسط میں مدنی مذاکرہ بھی ہو ایسا ہے کوئی ماشاء اللہ چند بہت کم ہیں وہ باہر سے آئیں گے انشاءاللہ یہ بیچارے لگتا ہے کہ تین دن والے تین دن والوں کو بھی اجازت ہے اگر واپس آنے کی زم نم نگر یا دیگر شہروں سے جو تشیب لائیں بارہ دن پھر یہاں گزار لیں یہ آپ کے بارہ دن کا مدنی کافلہ شمار ہوگا انشاءاللہ باپا نگران پاک کابینہ کی اس سلسلے میں کال بھی آئی ہوئی ہے ہاں انشاءاللہ پنجاب وغیرہ سے بھی امید ہے تشیب لائیں آتے ہیں کچھ نہ کچھ امام عالی مقام نے عظیم شان قربانی دی آپ بھارہ دن کی بھی قربانی نہیں دے سکتے وہ بھی تھنڈی چاہوں میں تھنڈے بنکوں میں پکی پکائی کھانے کو بھی ملتی ہے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ سہری اور افطاری کی بھی ترقیبیں کریں گے انشاءاللہ یہ روزے بڑے افضل ہیں ان دنوں کے اور انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگے انشاءاللہ شرائط جس کے پائے جائیں گے تین دن کے عوض تین دن کے بدلے ایک ملاقات کی انشاءاللہ ترقیبی نیت کرتا اوریجنل شرائطی کارڈ ہوگا مریضوں کو نہ لائے جائے بزرگ بھوڑے بزرگ ہوتے ہیں پھر بیچار سنبھال نہ دشوار مازور کو نہ لائے جائے چھوٹے بچے نہ لائے جائیں کیونکہ شرائط کارڈ نہیں ہوتا شرائط کارڈ ہونا یہ ملاقات کے لیے ضرور یہ سمجھ مجلس مدنی عطیات باکس سولہ تا اٹھارہ اکتوبر جمعہ ہفتہ اتوار یہ ان کا تربیت اجتماع ہوگا مجلس ائمہ مساجد اور ائمہ فیضان مدینہ سترہ تا انیس اکتوبر ہفتہ اتوار پیر اس کے علاوہ مجلس مقتوبات و تعویزات اتاریہ ان کا تربیت اجتماع ہوگا اٹھارہ تابعیس اکتوبر اتوار پیر منگل اور مجلس مالیات اور مجلس طبیع علاج ان کا تربیت اجتماع ہوگا بائیس تا ڈبل بارہ یعنی چوبیس اکتوبر جمعہ ہفتہ اتوار تو یہ مدنی اور نام مگیرہ ذمہ داران کو دیئے گئے ہیں اس کی پوری کوشش کریں اور ہم بھرپور کوشش کریں کہ علم دین حاصل کرنے کا جو ایک بہترین ذریعہ آرہا ہے اپنے اسلامی بھائیوں کو لے کر محلے کے مساجد کے اسلامی بھائیوں کو لے کر آپ کوشش کریں کہ فیدان مدینہ میں اپنا وقت گزاریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ دے ساتھی ساتھ انشاء اللہ تعالی آٹھ نو دس محرم الحرام کو بھی مدنی کافلے تو ہر سال مدینہ مدینہ سفر کرتے ہیں اس کے لئے بھی اپنا ذہن بنائیں اور خوب خوب برکت لینے کی کوشش علیہ وآلہ سلم جس نے لا الہ اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات سبق ورب العرش العزویم تین بار پڑا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبق ورب العرش العزویم لا الہ اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبق ورب سبحان اللہ سبحان سبحان حلیم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبق ورب العرش العزویم سبحان خور اللہ جا دن رات بارہ دن یہاں نہیں رہ سکتے محرم الحرام کے عشر اول میں تو روزہ نہ رات کو تشب لاتے رہیں مدنی مذاقرے میں اسی ہے کو ترکیب ہم اس کا نام رکھتے ہیں اشرا فیضان صحابہ اور اہلِ بیت سبحان اللہ تو اشرا فیضان صحابہ اور اہلِ بیت میں روزانہ رات کو مدنی مذاکرے میں کون کون نیت اگر ہے تو شرکت کریں گے ماشاءاللہ ادھر بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں کچھ اور پیچھے ہماری شخصیات تو زوردار لبے کہہ رہے ہیں اس میں زمزم نگر کی ایک تعداد ہے جو ہمجدی کابینات کے ہیں ہو ستا ہے کہ ان کو ایسا ہو کہ یہاں آنا پڑے گا اگر یہ کہیں بھی ہیں شرکت کرنے کی ان کو دعوت تو ہے ان کو یہ جائیے اگر اللہ کا ہی سطح پر یا ترکیب ہونا اللہ کا ہی سطح پر اگر یہ ذمہ دار ماشاءاللہ کے مشاہدوں کے نگران بھی کچھ آئے ہوئے ہیں یا زمزم نگر کے اور ہمجدی کابینات کے تو یہیں ہتوہ جدول بن جائے ابھی مدنی مذاکرے کے فوراں بعد رمضان حال میں ان نگران و ذمہ داران کا مدنی مشورہ بھی ہے تو یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں وہاں ان ایام میں اگر علاقہ ہی سطح پر ہم جمعہ کریں تو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ علاقہ وائز یہ کریں ترکیب دوسرے یہ کہ تین تین دن کے مدنی کافلے کی ترکیب سے بھی یہ اگر چاہیں تو یہاں بھیج دیں بہلے تین تین دن آپ رہیں پھر چلے جائیں تو اس بہلے تین مدنی مذاکرات ملیں گے اور دیگر تربیتی جو بھی مدنی حلقے ہوں گے ان میں بھی شرکت ہوگی تو جو بھی ممکن ہے آپ کا مدنی کافلہ بھی یہ شمار ہوگا ہم نے مدنی مشورہ کیا ہے کہ جس طرح ماہ رمضان مبارک میں جدول چلا تھا اسی کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ ان ایام میں جدول چلے اور مدنی مرکز میں ہونے والے بیانات مدنی حلقے نماز وغیرہ کے حکامات سنو تو برے بیانات مدنی مذاکرے وغیرہ وغیرہ یہ سب ہم انشاءاللہ مدنی چینل براہ اعداد نشر کریں گے سہری افطاری ہوگی انشاءاللہ مناجات افطار بھی ہوگی انشاءاللہ بڑی کشش ہوگی کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان مبارک کے مطابق جدول چلائیں اور جو یہ سب نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے گھر میں مدنی چینل پر ہی بیٹھئے دیکھ لیں باپا الحمدللہ ذہن یہ کہ انشاءاللہ امجدی کابینات کے تقریباً دو سو پیتالیس علاقے ہیں اور انشاءاللہ بھرپور کوشش ہوگی کہ دو سو پیتالیس علاقوں میں آج ہی مقام سیٹ کر کے تے کر کے انشاءاللہ یہ ان اشرے کے انشاءاللہ زوجل مدنی مذاکرے اجتماعی طور پر دکھانے کی طریقی تو اس کی ترکیب ہے گھریال نہ ریکھنو جی باپا گھریال ٹائم ہے تو کل بھی امیرے لے سنت نے یہ بہت کافی علاقوں میں اور مختلف مقامہ پر ہمارے ذمہ داران جمعہ ہوتے ہیں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں باپا نے کل آف ایر بی بی امجدی کابینات کی اس کوشش کو جو آج اس بار جو انہوں نے کی ہے بڑے پیارے کلمہ سے نواز آتا فیدانِ صحابہ و اہلِ بی انشاءاللہ باپا الحمدللہ اس وقت امجدی کابینات زمزم نگر حضراباد اور اس کے اطراف کے جامعات المدینہ میں آٹھ مقامات پر بارہ روزہ مدنی کورس کا سسلہ جاری ہے اس میں امجدی کابینات یعنی زمزم نگر حضراباد اور اس کے اطراف کے جامعات المدینہ کے اساتیدہ و طلاوہ اکرام بھی بارہ روزہ مدنی کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں باپا الحمدللہ امجدی کابینات کے جامعات المدینہ کے اساتیدہ اکرام جو بارہ روزہ مدنی کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ تین دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں بھی حاضر ہیں ماشاءاللہ یہ کل میں آپ کا روک کر ذرا کل کچھ حسائی بھائی اس طرح کے لائن میں مل کر آئے جو سب سے مختلف تھے اس نے بھی نے کہا یہ بھی عرض کر دوں کہ وہ بارہ روزہ انہوں نے مدنی کورس کیا ہوا تھا اوہ آنکھیں نیچیں ان کا ملنے کا منفرد انداز تھا سب سے انہوں کا انداز تھا تو یہ تھوڑا مجھے پسند آیا تو میں نے کہا چلو آپ کو عرض کر دوں کہ یہ مدنی کورس جو ہے بارہ روزہ مدنی کورس یہ کردار ساز کورس ہے کفل مدینہ الحمدللہ آپ کو ملے گا زبان کا آنکھ کا اور انشاءاللہ ہر غزو کا تو جنہوں نے بارہ روزہ مدنی کورس اب تک نہیں کیا تو وہ جلدی اللہ کر لیں باپا الحمدللہ نیپال میں بھی بارہ روزہ مدنی کورس کا سلسلہ جاری ہے اور رکن شورا الحمدللہ خود وہاں کنفرمائے الحمدللہ اور مٹھے مٹھے سائم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آج سے فیضان مدینہ جہلم پاک مہریوی کابینات میں بھی بارہ روزہ مدنی کورس کا آغاز ہو چکا ہے آئندہ ہونے والے بارہ روزہ مدنی کورس کی تاریخ کی نوٹ فرمائے لیجئے پندرہ اکتوبر بروز جمعیرات سے فیضان مدینہ حارون آباد زلہ بہاول اگر پاک سیرانی کابینات میں بھی بارہ روزہ مدنی کورس کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تین نومبر بروز پیت فیضان مدینہ پیزو زلہ لکی مروت پاک جیلانی کابینات میں بھی بارہ روزہ مدنی کورس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ عز وجل مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 0-3-1-1-2-5-2-4-2-6 صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بیپ جان میرا سوال یہ ہے کہ آج کل معاشرے میں منشیات کا استعمال بہت زیادہ عام ہوتا جا رہے اور خصوصا نوجوان نسل اس کا شکار ہو رہی ہے اس کے نقصان آر اور بچو کس طرح ممکن ہے منشیات یہ نشاہ آور کیزوں کو منشیات کہتے ہیں جن میں شراب سر فیرس ہے اور شراب کا تو ایک ایک قطرہ جو ہے وہ ایک قطرہ بھی حرام ہے پشاب کی طرح یہ ناپاک ہے اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں اللہ تعالی ہم کو ہر مسلمان کو اس سے بچائے شراب نجس یعنی ناپاک اور شیطانی کام ہے اس سے بچنا فلاہ و کامیابی کی علامت ہے پانچ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک ہر نشاہ آور کیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے اللہ عز و جل نمبر دو اللہ عز و جل نے شراب پر اس کے لئے چوڑنے والے اور اور جس کے لئے نچوڑی جائے اس پر پینے والے اور پلانے والے پر لانے والے اور جس کے لئے لائی جائے اس پر بیچنے خریدنے والے پر اور اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائیے نمبر تین شراب کو دیوار پر دے مارو کیونکہ یہ اس شخص کا مشروب یعنی پینہ ہے جو اللہ عز و جل اور جو میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا نمبر چار شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا نمبر پانچ شراب سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑھ ہے اور شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں خالہ اور پھوپی تک سے بدکاری کا مرتقب ہو جاتا ہے شراب میں بہت نقصانات ہیں اور صحت پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے کہ وقتی طور پر اس کو اگر کوئی نشاہ وغیرہ آتا ہے تھوڑا وہ سرور آ بھی جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں شراب کا سب سے زیادہ اثر جگر یعنی کلے جی لیور پر پڑتا ہے اور وہ سکڑنے لگتا ہے گردوں پر اضافی یعنی ایکشترا بوجھ پڑتا ہے جو نڈال ہو کر ناکارہ ہو جاتے ہیں گردوں کو یہ فیل کرتا ہے شراب شراب کی کسرت یعنی زیادہ پینے سے دماغ پر سجن آ جاتی ہے آغصاب میں سوزش ہو جاتی ہے نتیتاً آغصاب کمزور اور پھر تباہ ہو جاتے ہیں میدے میں سجن ہو جاتی ہے ہڈیاں نرم اور خستہ یعنی بہت ہی کمزور ہو جاتی ہیں شراب جسم میں موجود ویٹامینز کے زخائر کو تباہ کر دیتی ہے ویٹامین بی اور سی اس کی غارتگری کا بالخصوص نشانہ بنتے ہیں شراب کے ساتھ تمباکونوشی کی جائے تو اس کے نقصانات کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر سٹروک اور ہارٹ اٹیک کا شدید خطرہ رہتا ہے بکسرت شراب پینا تھکن سردرد مطلی اور شدت پیاس پہ مفتلا کر دیتا ہے بسا اوقات شراب نوشی سے دل کی حرکت اور عمل تنفذ یعنی سانس لینے کا عمل رک جاتا جس سے فوری موت واقع ہو سکتی ہے ایک روایت کے مطابق شرابی پر قبر میں دو سانپ شرابی پر قبر میں ایک روایت کے مطابق شرابی پر دو سانپ مقرر کر دی جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں شرابی برود قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا یعنی کالا ہوگا زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی تھوک بہرہا ہوگا اور ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے گا آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا پیاس لگنے پر کبھی بدبودار پسینہ تو کبھی کھولتا پانی پلا جائے گا کھانے کو کانتے دار درخت ہوں گے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنے پہننے کی وجہ سے دماغ کھولنے لگے گا یہاں تک کہ ناک اور کان کے راستے بے جائے گا شرابی جہنم فرغون اور ہامان کا پڑوسی ہوگا مزید تفصیلات کے لیے ایک رسالہ مکتب دل مدینہ نے چھپا ہے برائیوں کی ماں یہ ضرور پڑی ہے اور جو شراب بغیرہ پیتے ہیں ان کو توفے میں دیا شرابیوں کی برائیوں کی ماں یاد رکھیں نام برائیوں کی ماں بہت بڑی کتاب نہیں یہ رسال ہے کوئی مارے خالے چالیس پچاس صفحے شہد ہوں تو یہ لے لیجئے خود بھی پڑھئیے اور اس کو تقسیم رسائل کیجئے اور یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہ ایک پمپلٹ ہے شراب کی تباکاریاں اس سارا نہیں پڑھ کے سنایا کچھ جس میں پڑھ کے سنایا تو یہ بھی مکتب دل مدینہ سے حدیجتاً حاصل کیجئے شاید سو روپیہ سنکڑا ہو ایک روپے کا ایک ہوگا جی بھپا تو یہ سو خرید لیں پچاس خرید لیں تو یہ اگر آپ مانٹے گے نجوان ٹولیاں بیٹھی ہوتی ہیں ان میں ان میں کئی بیچارے شرابی ہوتے ہیں وہ ذکر پڑھ کے ان کا ذہن بن جائے توبہ کر لیں پمپلٹ آپ بتا رہے ہیں یہ ایک طرف اردو میں چھپا ہوا ہے اور ایک طرف انگلیش میں چھپا ہوا ہے ماشاء صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ باپا ہمارا افتوار اجتماع کی مجلس جیسے ہر افتے مدنی مذاکرے میں یہ شامل ہوتے ہیں کچھ شعبہ جات اور اطلاع کے مطابق آٹھ سو تین مقامات پر آج اجتماعی مدنی مذاکرے کی اطلاع تھی اور یہ ان کے کچھ سوالات ہیں میرے لے سنت دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ یا سیدی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ پہلے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جمعہ رات کو بعد نمازِ عشاء ہوا کرتا تھا اور اب بعد نمازِ مغرب ہوا کرتا ہے اس میں کیا حکمت ہے مزید یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یا سیدی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جمعہ رات کے علاوہ بھی کسی دن ہو سکتا ہے یا کسی اور وقت میں ہو سکتا ہے میرا نام کلام الدین اتاری ہے میں ہند کے شہر ومہی سے بھولنا ہوں پیارے پاپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ست سے پہلا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع کب اور کہا ہوا ارشاد فرما دیجئے محمد عابد اتاری اتاری کابینات کے کابینا ہند صدیقی کابینا کے شہر سکتی سے تعلق رکھتا ہوں امیر ہر سنت کے بارگاہ میں سوال ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بیلا نانگا شرکت کرنا کیوں ضروری ہے جبکہ دگر مدنی کاموں کی پابندی ہو تو اجتماع میں گیر حاضی ہو سکتے ہیں باپا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کے بارے میں رحنمائی فرمائیے پہلے اور دوسرے کا سوال یہ کا جواب یہ کہ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا سنت امرا اجتماع گلزارِ حبیب مسجد باب المدینہ کی ایک ہے اس میں مغرب کے بعد ہوا تھا ان کو غلط فرمی ہے کہ سوالسائل کو شاید کہ پہلے اشاہ کے بعد ہوتا تھا اور اب مغرب میں کیا حکمت ہے دعوت اسلامی کا اجتماع شروع سے پہلا تاریخی اجتماع اور مغرب کے بعد ہی شروع ہوا ہے اور اب بھی مغرب کے بعد ہی وہ چل رہا ہے اجتماع تو جہاں اشاہ کے بعد بعض شہروں میں کرتے ہوں گے اب بھی ہو سکتا ہے تو وہ یعنی ان مانو کر وہ طریقے کار سے ہٹ کر ہے عالمی مدنی مرکز یا دعوت اسلامی کے مرکزی مجلد شروع وغیرہ کا یہی ترقیب ہے کہ مغرب کے بعد اجتماع ہو اب یہ کہ اور کسی دن اجتماع تو ہوتا تو جمعرات کو یہ اب کہیں ہفتے کی اجازت ہو تو مجھے یاد نہیں آ رہا کسی ملک میں اب یہ مرکزی مجلد شروع نے کسی کو دی ہو تو مجھے پتا نہیں اجازت بیسے ہوتا جمعرات کو ہے اور جمعرات ہی کہاں ہونا چاہیے اجتماع یہ سب سے پہلا مدنی کام اس کو کہنا چاہیے بارہ مدنی کاموں میں اور اجتماع کی برکتوں کہ تو کیا کہنے اس وقت یہاں ہزاروں ساہیں جمع ہیں ان سے شاید کچھ نکل آئیں گے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ہفتہ وار سنندو بارہ اجتماع ہی مطلب ان انفرس شرکت کی ہوگی کسی کی ترغیب پر انفرادی کوشش پر اور پھر یہ مدنی محول سے وابستہ ہوئے ہوں گے ایسے ہیں کتنے ہیں ماشاءاللہ پیچھے ریزوان آپ بھی پہلی بار اجتماع میں ماشاءاللہ دیکھو یہاں بھی کچھ اجتماع ہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو یہ کہ پہلی بار انہوں نے ہفتہ بار اجتماع میں شرکت کی اور یوں مدنی محول سے یہ الحمدللہ وابستہ ہوئے ایسے معاشرے میں بہت ملیں گے یہاں بھلے اگر اتنے ہاتھ نہیں بٹا اس وقت دیئے کہ اب چونکہ وہ ساڑھے سات بجے عشاء کی جماعت اور کئی ایسے ہوں گے جب چارے نماز پڑھ کے بیٹھے ہوں گے اب بج گئے سواہ گیارہ یہ ان کی پھر بھی ہمت ہے کہ چار گھنٹے سے لگے ہوئے چار پونے چار گھنٹے ہوئے اگر وہ ساڑھے سا پونے آٹھ بجے سے ساڑھے تین گھنٹے جماعت سے لے کر ساڑھے تین گھنٹے ہوئے یہ بیٹھے رہے نا یہ بھی آئے واقعی عمد کی بات ہے تو اب ان میں اتنا شاعت نشات نہیں ہے میں بھی بس اب وہ اٹھنے والا ہوں آپ گورنائیں انشاءاللہ تو الحمدللہ ہفتہ وار سنت امارا اجتماع جو ہے اس میں پابندی بہت مناسب ہے کہ یہ ایک بہانہ بھی ہے کہ بہت سارے سائے بھائے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں یہ ملاقاتیں بھی آپس میں ہو جاتی ہیں مسجد ترکیبیں بھی بنتی ہیں مدنی کافلوں کے مسافر بھی ہفتہ وار اجتماع سے الحمدللہ ملتے ہیں بہت کچھ شیکھنے کو ملتا ہے علم حاصل ہوتا ہے رکت انگیز دعا ہوتی ہے سوز و رکت خوف خدا یہ ہفتہ وار اجتماع سے حاصل ہوتا ہے الحمدللہ مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ مفتی دعوت اسلامی بھی ہفتہ وار اجتماع میں آئے تھے اور رکت انگیز دعا سے یہ متاثر ہوئے تھے اور مدنی معاول سے یہ وابستہ ہوئے حاجی مشتاق نے تو خود مجھے اس طرح کا قصہ بتایا تھا میں اجتماع میں سنت اور اجتماع میں گلزار عبیب میں آیا تھا تو جس طرح عام جلسے ہوتے ہیں اور لوگ جلسہ سنتے چلے جاتے ہیں میں بھی جانے لگا تو مجھے کسی اس طرح بھائی نے مجھ سے ملاقات کی اور اپنائیت بھرا اس کا انداز تھا میں تو جانتا ہی نہیں تھا اوروں میں شاید ملاقات نہیں ہیں بغیر یہاں تو عام جلسوں سے معاملہ کچھ فرق ہے تو مجھے یہ ان کا ملنا جلنا بہت اچھا لگا تو یوں میں دوبارہ آیا اور یوں مدنی محول سے وابستہ ہوا تو حاجی مشتاق جو آج ان کے مزار پر دیا باتتی یا جو بھی بولو پھول چڑڑ ہے نا تو اور مرکزی مزید شورا کے ہمارے الحمدللہ یہ اولین نگران بھی تو یہ بھی ہفتہ وار اجتماع ان کا بھی آپ سامنے برکتیں اور نجانے کتنے ایسے ہوں گے جو آپ رکنے شورا بھی ہو سکتا ہے بعض ایسے اور بھی ہوں گے کہ جو پہلے ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائے ہوں کئی کابینات کے ذمہ داران بھی ہو سکتا ہے کہ سنت اوپر اجتماع سے ہی ترغیب پا کر مدنی محول سے وابستہ ہو ہوئے اور آج ترقی کرتے ہوئے ان کو یہ مدنی کاموں کے لئے من سب ملا ہوگا الحمدللہ سنت اوپر اجتماع نہ چھوڑا جائے اور اس کی گیارہ مدنی کام اپنی جگہ پر وہ بھی ہونے چاہیے لیکن سنت اوپر اجتماعی ہے پہلا مدنی کام ہے شروعات کا اس کو تو ہرگز 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 نہیں چھوٹنا چاہیے اور شروع سے آخر تک اس میں شریک رہنا چاہیے بعض سنوائے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہوگی لیکن وہ ہفتہ وار اجتماع میں وہ ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے تو یہ سمجھو کہ یہ کمزور پارٹی ہیں اپنی جتنے بھی عراقی نشورہ ہیں جتنے بھی کامینہ ذمہ دار ہیں جتنے بھی دعوت اسلامی کے شعبوں کے ذمہ دار ہیں سب کو چاہیے کہ وہ ہفتہ وار اجتماع کو اپنے اوپر لازم کر لیں ہر صورت میں وہ ہفتہ وار اجتماع میں آئیں تو اس سے کوئی جو نئے حسائیں بھائیات ہیں ان میں بھی ایک ذمہ دار یعنی کہ ان کو بھی ایک جذبہ ملے گا ان سے یہ ملیں گے جو لیں گے ظاہر ہے تو اس سے ان میں اور یعنی کہ ٹھیراو پیدا ہوگا سنت وار اجتماع میں سب اپنے اوپر بلکل یہ بابندی کو لازم کر لیں کہ یہ مجھے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ طلبہ اکرام بھی اساتذہ اکرام بھی تمام مبلغین بھی ضرور بھی ضرور ہفتہ وار اجتماع کو ضرور ضرور حاضری دیا کریں اور از ابتدادہ انتیا آخر میں نہیں کہ چلو دوستوں نے ملاقات ہو جائے گی کھوڑا بستوں میں گھوم لیں گے نہیں نہیں مغرب کے بعد اجتماع شروع ہوتا ہے کوئی مجبوری نہیں ہے تو مغرب کے نماز اجتماع گاہ میں ادا کرنی ہے مختصرہ تو اجتماع ہوتا ہے شروع کی جو نشت ہوتی ہے لیکن یہ بتا دوں کہ اجتماع پوری رات کا اصلے جو ہماری استعلاح میں ہم اجتماع کہتے ہیں سنت وار اجتماع تو وہ اشراق اور چاشتہ گئے اس میں وہ تھوڑے رکھتے ہیں ایسا نہیں کہ اپنے اس سنت وار اجتماع کو پورا کریں مغرب سے آجائیں اشراق اور چاشت پڑھ کے جائیں تو آپ نے صحیح معنوں میں اجتماع ادا کیا اور وہ مدنی انعام بھی درست ہوگا اس میں کیا تحجد بھی ملے گی رات کو تو اجتماع کے بعد سونا آپ کو جو ادھا 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 گھپے مارتے وہ ہوں گے دعوتی سمی والے کہتے ہوں گے اپنے آپ کو سونا ہے بھائی تحجد بھی تو اپنے مدنی کام ہے نا ایک مدنی انعام ہے مدنی کام نہیں مدنی انعام تو اس کے لئے سونا ضروری ہے چاہے ایک سیکنڈ کے لئے تو عالمی مدنی مرکز میں عوام کے ساتھ سوئے ادھا ادھا مکتب میں جو سوتے ہیں نا وہ شریع رینومائی لے لیں گے کتنا آپ پر اتاوان چڑھی ہے اگر چڑھی گیا تو اللہ سے اسپیشلی پنکھا چلا کے بتیاں جلا کے پڑھے رہتے ہیں مدنی کام ہوگی نہیں مدنی یہ مکتب اس کا پیمنٹ دعوت اسلامی کرتی ہے بجلی جناب کے لئے یہ کوئی آپ کا وہ آستانہ یا آپ کی آرام کا نہیں مدنی کام ہے جب تک دعوت اسلامی کے تو آپ کو یہ جو ترقیب ہے اس کے مطابق استعمال کی اجازت ہے اب آپ کا کام ختم ہو گیا تو آپ کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں کہ کوئی صاحب تشریف لائے ملنے کے لئے آپ کچھ کام کر رہے تھے تو آپ نے وہ چراغ بجا دیا کیونکہ وہ تو وہ ان کو تاجیب ہوا تو آپ نے وضعت فرمائی کہ میں اس وقت تو وہ جو کام کر رہا تھا وہ اپنی جو بھی آپ کی حکومت تھی تو اس کے متعلق جو کام تھا وہ کر رہا تھا اب آپ آئیں تو کچھ ہمارا یہ کام اس سے ہٹ کر رہے اور اس میں جو چراغ میں تیل ہے یہ بیت المال کا ہے تو میں اپنے اس کو اس ذاتی کاموں میں اس کو کیسے مطلب استعمال کروں اس نے میں نے اس کو بجا دیا چراغ کو ہے کسی میں حمد اس پر عمل کرنے کی جگمک جگمک بتیاں کر رہی ہوتی ہیں ہے 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 کر کے گپے مار رہے ہوتے ہیں آخرت میں کیا جواب دوں گے قبر میں کیسے سامنا کرو گے اگر ناجائز طور پر بجلی استعمال کی اپنے مدنی مراہ کس کی ایون کسی بھی مسجد کی یا کسی بھی وقف کے ادارے کی یا اپنے گھر کی بجلی ناجائز استعمال کی تو کیا کرو گے ایک بزرگ کا کتنا بڑا ورہ نے تقوی تقوی سے بڑھ کر ورہ وہ مطلب دیکھئے کہ وہ کسی مریض کے سیرانے تھے رات کے وقت مریض نے دم توڑ دیا تو انہوں نے چراغ بجا دیا اور وجہ یہ ہوئی کہ جب تک مریض زندہ تھا تو وہ اس کی ملک مالک تھا اس کا چراغ جل رہا تھا اب وہ مریض نے دم توڑ دیا تو اب فرمایا کہ اس کے تیل میں چراغ کے تیل میں وارثوں کا حق ہو گیا اب تو وارثوں کا ہو گیا تو اس دین کی اجازت کے بغیر سارے وارثوں کی اجازت کے بغیر میں اس کے تیل سے کیسے نفع اٹھاؤں روشنی سے فائدہ اٹھاؤں اس کی اب وارث میں بالغ ہونے چاہیے پھر نہ بالغ اجازت دے تب بھی اجازت نہیں ہوگی تو یوں مطلب یہ بارکیاں اور مدنی سوچیں یہ بزرگان دین کی ہوتی تھی ہمارے اس میں تو آپ نے مسجد کی جو کمیٹی ہے اس کو بھی لے لیا ہے مسجد کے جو امام صاحب ہیں مسجد کے موزن صاحب ہیں خادمین ہیں سب کو لے لیا نا اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی آگئے نگران آگئے جو بھی جو مدنی مراکش کے استعمال میں ہوتے ہیں مدارس المدینہ جامعات المدینہ یہ جتنے بھی ہمارے شعبہ جات ہیں المدینہ العلمیہ اور عام طور پر جتنے بھی عاشقان رسول مساجد میں ہوتے تو کیا عام نمازی جو ہے کیا عام نمازی کا بھی کوئی مسجد کے معاملے میں یا جیسے ابھی ہزاروں اسلامی بائیس عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں ہیں تو اب یہ کوئی اس میں ایک تعداد ہے جو نہ ذمہ دار ہے کچھ نہیں لکھنے آئے ہیں اور عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ یہ ایک مسجد ہے مسجد میں ہیں تو کیا ایک عام نمازی کے لیے ایک عام مسلمان کے لیے بھی اس کے ہیں کہ صرف وہی آپ کی بات پر توجہ کرے جو کوئی ذمہ دار ٹائپ کا ہے چاہے وہ عام ہو یا کسی تحریک سے وابستہ ہو سب بھی کو غور کر رہا ہے ایک پنکہ چلا رہے ہیں وہ کونے میں بیٹھا ہو سویا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مطلب حالانکہ یہ پنکھے جو بھی چل رہے ہیں اس میں ایک میں کئی سو سکتے ہیں لیکن انہوں بعض ہوتے ہیں کہ ایک میں جا کے سوئیں گے اکیلا وہ بعض اوقات نماز کے لیے آتا ہے تو مطلب منگا چلا دے دیں ایک بار میں کھڑا ہوا تھا اپنے رضا ہول میں کسی سے بات کرنا تو منگا چلا دیا کسی نے تو آپ نے کہا میرے احترام میں میرے احترام میں کیوں میرے باپ کا توڑی مدنی مرکز مطلب وقف کی بجلی ہے تم نے یہ چلا دیا منگا میرے لیے ہمیں کون ہوتا کوئی بھی میں کوئی مالک تو نہیں ہونے اس کا اللہ میری خدمات قبول کرے خدمت نصیب کرے میں خدمت بھی کیا کر رہا ہوں دعوی دعوی ہے اللہ نصیب کر دے خدمت تو اس لیے مطلب اس کی ریسپیکٹ کے لیے کبھی بھی مسجد میں جاؤ نا جیسے کہ مجھے ہی تجربہ ہے کہ مسجد میں جب کوئی شخصیت جاتی ہے نا ہم جیسا بنام شخصیت نام کا تو ساری مسجد کی بتیاں پنکے شروع ہو جانے مجھے تجربہ کر دیتے جھومر لائٹ سب کھول دیتے یہ نہیں بالکل یہ اس کی اجازت تھوڑی جہاں تک عرف ہے اتنی اجازت ملے گی یہ ذہن میں رکھے گا اب یہ کہ کوئی کسی کیا میت ہو گئی اور بتیاں جل رہی اور آپ بیٹھے اس مزر کی حکایت کے ساتھ وہ رشتہ جوڑنے کے لیے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے کہ ناجائز ہو رہا ہے اور یتیموں کا مال ضائع ہو رہا ہے تو یہ اپنے کو ذوڑی پتا ہے کس کی بجلی سے یہ چل رہا ہے اور یہ تو بجلی کا بل جب بھریں گے تب کی باتیں ابھی تو یہ بجلی چل رہی ہے اس کی تو یہ ان کا تو تقویٰ تھا یہ جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ زیادہ سنسیٹیو ہے لیکن اس میں بھی اب عرف میں جیسے کہ امام ہے اس کے پاس میمان آتا ہے تو بعض وقت قیام بھی کرتا ہے مسجد میں بتی بھی چلاتا ہے پنکھے بھی استعمال کرتا ہے اس طرح مدارس میں جامعات المدینہ میں جیسے میمان آتے ہیں تو بعض وقت ان کی بھی ایک گنجائش ہوتی ہے استعمال کرنے کی ان کو کھلانے کی پلانے کی تو یہ مطلب جہاں جہاں جیسا عرف ہوتا ہے اور اگر ایسا عرف ہے کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتا علماء کرام نے اس کو باقی رکھا ہے تو وہ جائز ہوتے ہیں اس طرح کے عرف یہ ساتھ میں ذہن رکھی ہے مسجد کی کمیٹی ہے ہمارے ہاں عموماً دعوت اسلامی کے مدنی محول میں مساجد کی مجلس بنای جاتی ہے لیکن نورملی طور پر مساجد کی کمیٹی مشہور ہوتی ہے اب مسجد کی کمیٹی نے ایک اپنا کمرہ لیا ہوا ہے ایک جگہ بنائی ہوئی جہاں وہ مسجد کے معاملات کر رہے ہیں اب مسجد کا معاملہ کر رہے ہیں چندہ گھنتی کر رہے ہیں یا کوئی حساب کتاب بنا رہے ہیں مسجد کے کسی عنوان پر کوئی ان کا وہ مشاورہ چل رہی ہے تو چلو پنکھا بطی چل رہا ہے لیکن اب یہ جنرل سیکیٹری صاحب تو خزانچی صاحب تو یہ چیئرمند صاحب یہ آ رہے ہیں اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تھوڑا ٹائم پاس کر رہے ہیں یا درد ایسے ایک حالی بیٹھے ٹائم نکالنے کے لئے مسجد کے موضوع پر گفتگو نہیں ہے لیکن کمیٹی کا کمرہ فکس ہے کہ یہاں بھائی مسجد کی کمیٹی جو اس کمرے میں بیٹھے گی اب مسجد کی کمیٹی اس کمرے کو جو استعمال کرنا چاہتی ہے تو وہ کس حد تک استعمال کرے اور مسجد ہی کا معاملہ ہر وقت تو یہ ضروری نہیں ہے تو کیا اس کمرے میں جائے یا نہ جائے اس مکتب میں جائے یا نہ جائے یا مسجد میں بیٹھی رہے کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن مسائل سے آگہی نہیں ہوتی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ثواب کے لئے کچھ کام کرنے کے لئے بیٹھیں اور شرعی علم نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے پھس جائیں ظاہر ہے کہ مسجد کے جو بھی مکتب بنا ہوا ہے جس کو آفیس کہلیں وہ ہوتا ہے مسجد اور اس کے متعلقات جو ہوتے ہیں ان کاموں کے لئے ہوتا ہے نہ کہ اپنے گف شب کی وہ کچھری جمانے کے لئے یا مطلب یہ کہ ویسے ہی ٹیم پاس کر رہے ہیں یا گھر میں بجلی چلی گئی تو یہاں کرپنکہ چلا کے سو گئے تو اس طرح کے کاموں کے لئے یہ نہیں ہوتا اور اس کی شرعن ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کمیٹی کو کیونکہ ان کی ذاتی ملک نہیں ہے یہ سے میں نے اپنا گسہ بتایا کہ مانگا جالا دیا میں نے کہا رہا ہوں میرے لئے میں کوئی مطلب میری مسجد توڑی گسہ رہی ہے یہ اساسے جتنے بھی دعوت اسلامی کے میں کوئی اس کا مالک تھوڑی ہوں کہ میں جو چاہوں اس پر تصرف کروں تو اس لئے ان کو بھی اجازت نہیں ہے ایسا جو کرتے ہیں دعوت اسلامی دعوت اسلامی کے مخصوص شعبے ہیں جن کے لئے مقاتب کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے ان میں مالیات میں ایک مثال کی طور پر دے رہا ہوں جہاں جہاں ہم تب یہ مقاتب بنے ہوتے ہیں کہ کمپیٹر کا بھی کام ہوتا ہے تو فائلنگ کا بھی کام ہوتا ہے تو مخصوص چند ایک شعبے ہیں اور یوں دعوت اسلامی کے کئی شعبے ہیں ان میں سے بعض چند ایک شعبے ہیں جن کے لئے مقاتب کی واقعیتاً حاجت و ضرورت پڑتی ہے وقت کے اندر وہ اس کے بھی مخصوص وقت ہیں اس کے علاوہ جو ذمہ داران اپنے مقاتب کا استعمال کرتے ہیں ان سے مدنی التجاہ ہے کہ وہ مقاتب سے باہر نکل کر مسجد میں رہیں فیدان مدینہ میں رہیں تاکہ اس سے مسجد کی آبادکاری بھی ہوگی اس طرح بھائیوں میں بھی رہیں گے اور اللہ کرے کہ رات بھر ہمارا اشراک چاش تک ان کے درمیان امیر سنت کے بتائے کے طریقے کار کے مطابق قیام ہی ہو جائے یہ سب کو مطلب اس پر غور کر رہا ہے ایک حکایت حضرت سجدون عمر بن عبدالعزیز کی چار سو پچیس حکایت مطبوع مکتبت المدینہ کی حکایت نمبر چھے وہ غور سے سنیے گا بیت المال کے کوئلے حضرت سجدون عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے اپنے غلام سے غسل جمعہ کے لیے پانی گرم کرنے کا کہا تو اس نے حرص کی ہمارے پاس جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں فرمایا مطبخ بہور چی کھانا کچن سے سماوار یعنی پانی گرم کرنے کا برطن لے آؤ جب سماوار لائے گیا تو وہ دہک رہا تھا گرمہ گرم تھا حیرت سے فرمایا تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے پاس لکڑیاں نہیں ہیں شاید تم اسے مسلمانوں کے مطبخ یعنی بہور چی کھانے سے لائے ہو غلام نے ہاں میں سر علا دیا فرمایا مطبخ کے ذمہ دار کو بلا ہو جب وہ حضیر ہوا تو فرمایا تم سے کہا گیا ہوگا کہ یہ امیر المؤمنین کا سماوار ہے اور تم نے اس کو دہکا دیا ہوگا یعنی پانی گرم کر لیا ہوگا عرص کی والدہ ایسا نہیں ہوا میں نے ایک بھی لکڑی اس میں استعمال نہیں کی بلکہ چند کوئلے موجود تھے کہ جنہیں اگر میں یوں ہی چھوڑ دیتا تو تھوڑی دیر میں وہ راک کے دیر میں تبدیل ہو جاتے یعنی پہلے سے وہ جل رہے تھے کوئلے فرمایا تم نے ان کوئلوں کی لکڑی کتنے میں خریدی تھی اس نے قیمت بتائی تو آپ رحمت اللہ تعالی نے وہ قیمت ادا کر دی پھر پانی استعمال فرمایا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو اور ہماری کیا حالت ہے ایک ایس ایس آیا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے مسجد اور وفق کے مقامات کی حوالے سے فرمایا تو ایس ایس یہ آیا ہے کہ گھر میں مہمان آئے تو عرف سے ہٹ کر ساری لائٹس جلا دی جاتی ہیں وہ تو اپنی ملک ہوتی ہے تو کیا وہ جلا سکتے ہیں نمبر ایک بھی ساتھی دوسرا ہے کہ عام دنوں میں ایک آئی لائٹ جلا دی جاتی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ وآلہ 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 اصل وہ ہیں حساس مسائل اور بیٹری ہوگئی ہے لوہ ہمارے استعجائیوں ہوگئی ہے مجھے کبھی سے زور کا پشاب آیا ہوا ہے میں پہلے بھی کہا دا میں اٹھتا ہوں لیکن اب آپ ہیں کہ آپ لکھئے ہوئے تو اب کیا کروں میں جب کوئی کسی کو پشاب لگاؤ کوئی جلدی میں ہو نین چڑی ہو تھکن اس کو اس کو مسئلہ پوچھنا نہیں چاہیئے عداف یہ ہے درست کہ وہ پتہ نہیں کیا جا جا کیا جواب دے دے تو اب یہ کہ دعا آپ کروا دیں اور میں تیاری کرتا ہوں میں انشاءاللہ حافظ صاحب میں اٹھتا ہوں قبول بنتین تشریف فرمائیں لبائک دعا اچھا اور پھر اس کے بعد رمضان حال میں انشاءاللہ وہ مدنی مشورہ ذمہ داران اور باقی صاحب میلاد حال میں تشریف لے جائیں آف ائر مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ اور انشاءاللہ وقت پر ملاقات کی بھی ترقیب ہوگی لیکن کل جنہوں نے ملاقات کر لیے وہ ہرگز لائن میں نہیں لگیں گے صرف ٹوکن والے جو ترقیب بتاتے رہتے ہیں آپ کو اس کے مطابق ملاقات فرمائیں گے انشاءاللہ بپا جس طرح یہ ابھی بارہ دن کے مدنی قافلوں کی ترقیب دلائے گئی کئی اسلامی بھائیوں کے میسیجز آئے اور جامعات المدینہ کی آپ نے کارکردگی دیئے تو بعض جامعات المدینہ کی کارکردگیاں بھی آنے کا سلسلہ رہا ہے اور پاکستان سطح کے جو کافلہ ذمہ دار ہے ان کا اور نگران پاک کابینہ دونوں کی طرف سے یہ مدنی پول آیا کہ ہزاروں اسلام انشاءاللہ بارہ دن کے لئے مدنی قافلے میں یہ عالمی مدنی مرکل فیضان مدینہ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ العزیز ماشاءاللہ اور صرف یہ یوکے کے جامعات المدینہ بریڈ پورٹ کے یہاں تقریباً ایک سو سترہ اسلامی بھائیں جن میں سے بانوی کے بارے پتا چلا یہ مدنی مذاکرے میں شریک ہے الحمدللہ مرخبہ تمام اس طرف تشریف کے انشاءاللہ بھی دعا مانگی جائے گی بیار رسول اللہ نگاہ کرم رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید المرسلین جزاللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو أهل یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحمت للعالمین عز و جل و صلی اللہ تعالی و سلم اے مالک و مولا ہم سب کی حاضری کو قبول و مستجا فرما یا اللہ جو تین دن کے لیے امجدی کابی ناج سے اور دیگر شہروں سے دور و نزدیک سے اسلامی بھائی یہاں پر باب المدینہ فیضان مدینہ میں تشریف لائے یا اللہ سب کا آنا قبول فرما لے یا رب العالمین مسجدوں کی بے عدبیاں معاف فرما دے اے رب العالمین ہم نے جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھنے اس کے مطابق عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے مولا کریم یا رب العالمین ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری خطاؤں سے در گزر فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے الہ العالمین نیکیوں میں دل لگا دے اے اللہ نیکوں کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے یا اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا مولا کریم ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے یا اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی معحول میں استقامت عطا فرما مولا کریم مدنی کافلوں کا مسافر بنا مدنی نعمات پر اخلاص و استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما دے اے اللہ بار بار میٹھے مدینے کی مرشد کے ساتھ باعدب حاضری نصیب فرما یا رب محمد میری تقدیر جگہ دے سہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دن سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت اتار کے ہم راہ مدینہ بھی دکھا دے اتار کے ہم راہ مدینہ بھی دکھا دے ایمان پہ دے موت مدینہ کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینہ کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے یارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو آمین مولا کریم یا رب العالمین کئی اسلامی بھائیوں نے دعاوں کے لئے کہا پڑچیاں بجوائیں الہ العالمین تو سب کو جانتا ہے سب کی مرادوں سے بھی باخبر ہے سب کی تکلیفوں بیماریوں سے بھی اے اللہ تو آشنا ہے یا رب العالمین ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ یہاں جتنے بیمار آئے ہیں ان کے گھروں میں جتنے بیمار ہیں اے مالک و مولا سب کو شفاء کامل آجل آتا فرما دے یا رب العالمین بالخصوص ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفاء آتا فرما دے یا اللہ ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار اتا فرما دے مولا ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد اتا فرما دے یا رب کریم جو کرزوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں خلاصیاں اتا فرما دے جو اسلامی بہن رشتوں کے انتظار میں انہیں اچھے اسلامی رشتے اتا فرما دے یا اللہ ہمارے امیر اہل سنت کے علم و عمل اور درجات میں برکتیں اتا فرما انہیں درازی عمر بالخیر اتا فرما ان کی ان کی آل کی اور تمام دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما یا اللہ امیر اہل سنت کو ان کی آل کو تمام دعوت اسلامی والوں کو حاسدوں کے حسد شریروں کے شر سے محفوظ فرما مولا کریم مدینہ پاک کی خوشبودار اور مہکی فضاؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرز ہر بے قصو مجبور کی قال اللہ تعالی فی شان حبیب ان اللہ و ملائکتہ ی صلون على النبی یا ایوہ الَّذین آمنوا صلو علیہ و صلیم تسلیم اللہ صل علی سیدنا و مولانا محمد انزلہ المطعت المکرب عندك یوم القیامة سبحان ربك رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب دم و اپسی ہو یا اللہ لپے ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صل علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد امجدی کابینات کے تمام عراقین کابینات عراقین کابینات اور ڈیویزن مشاورت کے عراقین باما علاقہ مشاورت کے نگران یہ مدنی تربیت گاہ پر تشریف رہے ہیں اور انشاءاللہ عزو جل ان کا مدنی مشاورت نگران شور فرمائیں گے بقای اس طرح بھائی اپنا سامان جمع کروا کے نیچے میلاد حال کے طرف تشریف لے جائیں انشاءاللہ آفیر مدنی مذاکرہ ہوگا مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہ و بحمد لا الہ الا انت استغفیر و اتوب الیک سبحانک اللہ و بحمد لا الہ الا انت استغفیر سبحانک اللہ و بحمد لا الہ الا انت استغفیر و اتوب الیک تم پر الان سلام آقا 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 رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھ سلام آقا رب کے پیارے راج دولارے ہم ہے تمہارے تم ہو ہمارے رب کے پیارے راج دولارے ہم ہے تمہارے تم ہو ہمارے اے دا ماں نے رحمت والے اے دا ماں نے رحمت والے اے دا ماں نے رحمت والے تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام آقا خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ آسی کو بھی نوری بناو آسی کو بھی نوری بناو اے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام آقا تم پر لاکھ سلام آقا تم پر لاکھ سلام ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد تب بالقلوب ودبائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلاله وصحبه دائما ابدا سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين بحق لا اله إلا الله محمد رسول الله تانس محبوب کی سننا کی لخدمات دنکا یہ تیرے دن کا دنیا میں بجا دے انشاءاللہ عز و جل شہزاد اتار خاجی ابو حلال محمد بلال رضا اتار تاری المدنی مدہ زلوہ العالی نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے گیارہ اکتوبر بروز اتوار بعد نماز عشاء نزد جیو شادی حال لکی در شکارپور سندھ پاکستان میں رات نو بجے سنت بھرا بیان فرمائیں گے نیز آشکان رسول سے عام ملقات بھی فرمائیں گے شکارپور اور اطراف کے اسلامی بھائیوں سے مدنی التجاہ ہے اس سنت بھرے اجتماع میں شرکت کو یقینی بنا کر خوب خوب برکتیں حاصل کریں سوال میرا یہ ہے کہ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو خرض کے بعد فوراً ادا کی جائیں یا پھر سورج نکلنے کے بعد اور کیا فجر سنتوں کی قضاء ہے فجر کی یہ سنتیں ہیں تو اگر جیسے جماعت کھڑی ہے پہلی رکعت چل رہی ہے تو عام طور پر پہلی رکعت جب امام صاحب پڑھ رہے ہو اور مقتدی اس دوران آتا ہے تو وہ امام کی سلام پھیڑنے سے پہلے پہلے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس ایسے موقع پر وہ سنتیں پڑھ لیں وہ سنتیں پڑھ کر جماعت پاس سکتا ہو تو پہلے سنتیں پڑھ لیں اور اگر امام صاحب دوسری رکعت میں آگئے ہیں یا امام صاحب پہلی میں ہی ہیں لیکن مقتدی کو پتا ہے کہ جس انداز میں سپیڈ میں قرات چل رہی ہے تو اس دوران اگر میں نے اپنی دو سنتیں ادا کی تو امام صاحب سلام پھیڑ چکے ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں مقتدی کو چاہیے پہلے جماعت میں شامل ہو جائے اب جب جماعت میں شامل ہو گیا سنتیں اس نے ادا نہیں کی تو اب ان سنتوں کو فرض کے بعد ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد جو فجر کی رہ جانے والی سنتیں ہیں ان کو فجر کے آخر وقت تک فرضوں کے بعد سے بھی 20-25 منٹ جو ٹائم باقی رہ جاتا ہے تو اس اوقات میں فجر کی سنتوں کو ادا نہیں کریں گے کہ فجر کے فرض ادا کر لینے کے بعد بھی نوافل پڑنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے فجر کا جو فرض ادا کرنے سے پہلے کا وقت ہے اس میں صرف فجر کی دو سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں ان سنتوں کے علاوہ اور کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے اور فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد اب سنتیں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہیں اب کیا اس کی قضاء کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ سورج نکل آنے کے بعد جب 20 منٹ جو مکروح وقت ہوتا ہے تو یہ وقت گزر جائے تو اب اس کے بعد آپ فجر کی ان دو سنتوں کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یہ حکم پڑھنے کا یہ لازم نہیں ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے مدینہ کے اندر ان کے گھر میں ایک برابر میں منافق رہا کرتا تھا اس کے گھر کے درخت کی شاک ان کے گھر پہ جو ہے وہ لٹکا کرتی تھی تو انہوں نے شکایت کی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درخت کی شاک میرے گھر پہ لٹک رہی ہوتی ہے پھل بھی گرتے ہیں پھر مجھے اٹھا کر دے کر آنا پڑتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ کچھرہ وغیرہ بھی آ جاتا ہے کچھ کرم فرمائیے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلایا فرمایا کہ تم یہ درخت ان کو دے دو اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک درخت دیا جائے گا لیکن وہ منافق تھا قبول نہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ کی صحیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے اس ایک درخت کے بدلے میں صرف ایک درخت تھا اس کے بدلے میں اس کو پورا اپنا باغ دے دیا ایک باغ پورا دے دیا اور فرمایا کہ یہ ایک درخت دے دو کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی چاہت ہے کہ یہ ان صحابی کے نام ہو جائے یہ درخت دے دو اس کے بدلے میں پورا تمہیں باغ دیا جائے گا اور واقعتاً ایسے ہی ہوا کہ اس نے پورا باغ لے لیا پھر وہ درخت چھوڑا اچھا اب یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات سمجھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے تو جنت کی بشارت سن لی تھی اب اس کے بعد بھی اتنا نیکیوں میں جذبہ اتنا آگے بڑھ کے نیک کام کرنا یہ کتنی خوبصورت بات ہے یعنی گویا جنت کی طلب نہیں تھی پیارے آقا علیہ السلام کی رضا چاہیے تھی غار حیرہ سے نکل کر دنیا کے گوشی گوشی میں پھیل جانے والی روشنی ایک آدمی سخی ہے عالم ہے قاری ہے شہید ہے اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے جہالت کی اندھیری کو صدا کے لیے پسپا کر دینے والا نور حق کہ فرض کا درجہ سب سے بڑھا اس کے بعد واجیب کا درجہ اس کے بعد سنت کا ہے اس کے بعد نفل کا درجہ وہ مبارک دین جو اللہ عز و جل کو تمام عدیان سے زیادہ پسند ہے نیکی جو بندہ کرتے ہیں یہ کس طرح سے پتہ لگے گا کہ آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں میری نیکی ناکیس ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذحمت سے میرے اس عمل کو قبول فرمائے گا میری نظر میں سب سے نیک آدمی وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے سنتوں پر اور حقوق العباد پر پورا اترے وہ سب سے بڑا نیک آدمی ہے نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اپنے فرائض اور واجبات پورے کرتا ہو رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرتا ہو اور اس کے حلال کماتا ہو میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یتیم اور مسکین بچوں کا سہارا بننا پیری مریدی بھی کیا نیکی ہے اور اس پر بھی کل برج قیامت عجر کی صورت ہے حرارت ایمانی سے بھرپور یکتہ سچا روح اور قلب میں اتر جانے والا جس کا درس لشتوں کا تقدس ہے اجزو انکساری اور عیسار کا سبب ہے ارادت مندی یہ حسن اعتقاد اسی کا نام مریدی ہوتا ہے تو اب یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ محبت رکھنا ہے یہ بداتے خود بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی عبادت ہے چاہت و محبت اور اخوت ہے جس میں اللہ عز و جل کی وحدانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت ہے امن و آتشی کا پیغام سلام و معنکہ کا پیام ہر سو ہر جا ہر سمت اسلام 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 براہ راست بروز اتوار مدینہ منورہ میں دن بارہ بجے پاکستان میں دوپہر دو بجے مدنی چینل پر صلو علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ ازا جل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں روزانہ دنیا بھر سے اسلامی بھائی اپنی پریشانیوں اور بیماریوں کی کارٹ کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود کارٹ کی سرویس پر اپنا مسئلہ ٹائپ کر کے مجلس کو بھیجتے ہیں اور مجلس کی طرف سے ہر ایک کی روزانہ ہی کارٹ کر دی جاتی ہے الحمدللہ ازا وجل ہر طرح کی بیماری پریشانی گھریلو ناچاقی مقدمہ جنات جادو کاروباری بند